بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوری ون ویلکم یہ آج کی پریزنٹیشن کا ٹائٹل ہے ایمان اور عمال سالے اس کی انگلیش ورشن پہلے ہم نے شیئر کی ہے اس کے بارے میں اور مزید معلومات چاہیے تو یہ دو کتابیں میں نے نیچے ریفر کی ہیں علامہ پرویز کی what is اسلام اور ہیومن سیلف انڈ اللہ تو اس پریزنٹیشن کی آؤٹلائن ایسے ہے پہلے عمال سالے کو تھوڑی سی ان کی تعریف کر دی جائے گی ایمان اور عمال سالے جو ڈیڈز ہیں کچھ پوائنٹس اس کے نیچے میں منشن کروں گا جو عمال ایمان کے بغیر ہوتے ہیں ان کا وہ اثر نہیں ہوتا جس جو کہ انسانی ذات پہ چاہیے آخرت کی زندگی کے لیے اور یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ آخرت کی زندگی سے مراد جو ہماری بات کی زندگی ہے اس دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی کچھ ہم ہے ورسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو اس پہ روشنی ڈالتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کی جو ہماری سوچ ہے اور ہمارے عمال ہیں ان کو کیسے ہم ان کے پیمانے جو ہیں ان کی تعریف کر سکتے ہیں یا ان کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا وزن کتنا ہے کہ اگر ایک ہی ہم عمل کرتے ہیں اس کے اندر اگر ہماری نیت مختلف ہے تو وہ اس کو کیسے افیکٹ کرتی ہے کچھ اور ورسز ہم دیکھیں گے قرآن سے اور یہ جو سالے ڈیڈز ہیں ان کا اثر کیا ہوتا ہے ہماری ذات کے اوپر اور بعد میں ہم اس کو اپنی پریزنٹیشن کو میں کنکلوڈ کر دوں گا تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سالے ہے کیا اس لفظ کا جو روٹ ہے وہ ہے ساد لام ہا اور اس کے میننگز جو ہیں یہ نیچے اس کے میں نے نوٹ کیے ہیں آپ لگات القرآن میں مدید تفصیل دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپس کی جو امن اور سیکیورٹی ہے وہ بھی اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو کسی خاص مقام پہ ہونا چاہیے اور اس کو وہاں پہ اگر وہ نہ ہو تو وہ غیر سالے ہو جائے گی سالے کا مطلب یہ ہے مثلا اگر ہر انسان کو بیسیت انسان کے لقد کرم نہ بنی آدمہ قرآن نے کہا ہے اس کو کرم ہونا چاہیے اس کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہونی چاہیے اگر وہ نہیں دی جا رہی کسی بھی معاشرے میں اگر دنیا میں تو وہ غیر سالے ہوگی کوئی بھی کمزوریاں کوئی محدودیت جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کام وہ نہیں کر سکتا جو جس میں جو کہ اس کے اندر صلاحیت ہے اور غیر متوازن قسم کے معاشرہ بنانا یہ سارے جو ہے اس میں اس میں ان کو رموو کرنا ان کو ختم کرنا جو ہے وہ سالے میں آئے گا جتنے بھی انسانی معاملات ہیں ان کو بہترین طریقے سے سیٹل کرنا یہ نہیں ہے کہ اس کو کم سٹینڈرڈ پہ نہیں اس کا ایک بہترین جو سٹینڈرڈ بنتا ہے اس وقت اگر ہمیں علم ہے تو وہ اچھی ہونا چاہیے ایسے عمال جو کہ جس سے انسان کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ پوری طرح باہر آ جائیں اس میں یہ بھی ہے کہ وہ چاہتا بھی ہو تو یعنی کہ ایسا ایسا محول ایسا وہ معاشرہ حالات پیدا کرنا تاکہ انسان کے جو بہترین ہے وہ باہر آ جائے اور وہ ارتقائی منازل کو آگے تاہ کرنے کے قابل ہو جائے تو یعنی کہ اس کے اندر جو توازن ہے اور خوبصورتی ہے کسی بھی معاشرے میں وہ ہونی چاہیے صرف ظاہری نہیں کہ تب ہی ہو اس کے اندر کی جو دنیا ہے انسان کی اس کو بھی ہم نے اس میں شامل کرنا ہے اور اگزیکلی وہ کام کرنے جو کہ اس وقت اس ٹائم کے مطابق وہ بہترین ہو یعنی کہ آج زمانہ جو ہے اس میں ٹیکنالوجی بڑے ہائی لیول پہ ہے تو اس ٹیکنالوجی کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ قوانین خداوندی کے اندر ہونا چاہیے اس میں ہماری خائشات نہیں آنی چاہیے یعنی کہ ہماری خائشات کو قوانین خداوندی کے اندر کام کرنا چاہیے اور وہ ایسے کام جو کہ انہانس کرے پٹینشل اور ابیلیٹیز اور اس سے کیا ہوگا کہ انسان کو امپاورمنٹ ملے اور اس کی انڈرسٹیننگ بڑے یعنی کہ جو بھی تبدیلی انسان کی ذات میں آتی ہے اور معاشرے میں آتی ہے وہ نظر بھی آنی چاہیے اور اس سے انسان اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لائے اور اس سے اسے سیلف اسٹیم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس کو امپاور اور اس کے اندر قوت ہو کہ جو ایون کمزور بھی انسان ہے وہ بھی کھڑا ہو کہ کہے کہ میں پہلے سے بہتر انسان بن گیا ہوں اور وہی ڈیوز جو ہیں صالح ہوں گے جو کہ قرآن نے کہا ہے کہ صالح ہیں یہ ہماری اپنی مرضی کے نہیں ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو کہ قرآن کی والیوز کے اندر نہیں ہیں بلکہ باہر ہے جیسے آج کی دنیا میں بہت سارے لوگ بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں انورٹر کامنس میں تو وہ صالح میں نہیں آئیں گے کیونکہ اس سے یہ جو ہمارے اردگرد کی دنیا ہے اس کو بہتر ہونے میں کوئی وہ نہیں بن رہا ہاں مقامی طور پر دو چار لوگوں کی حال تو ہو جاتی ہے لیکن وہ جو دین کا نظام ہے جس سے کہ اوور آل دنیا میں صلاحیت بڑھتی ہے وہ نہیں ہوگی اور آخر میں ہے کہ یہ وہ دیڑ صالح نہیں ہوں گے قرآن کے مطابق جن میں ایمان شامل نہیں ہے یعنی کہ ایمان جو ہے وہ ہر چیز میں پہلے آتا ہے یہ پوائنٹ آگے اور بھی کلیر ہو جائے گا پھر یہ ہے کہ صالح ڈیڈز ہیں کیا روٹ آف عمل یہ عمل جو ہے اس کا روٹ جو ہے وہ ہے این بین لام اس کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا تو یہ ایسا کام ہے جو کہ انسان خود سوچ سمجھ کے کرے یعنی کہ اس کا فیصلہ کرے سوچے پلان کرے it is also essential for this that the work is not done merely by chance یہ بھی نہیں ہے کہ ایسی کوئی جذباتی طور پر کام کر دیا گیا ہے but it is done عام طور پر وہ کام کیا جائے یعنی کہ ایک habit بھی بنی ہوئی ہو انسان کی ایمان is the name of accepting the truth of Allah's commands and laws with the full connivance of heart and mind تو اس میں ایمان یہ پھر یہاں پر define کیا ہے کہ وہ جس کے اندر انسان جو ہے اپنے دل اور دماغ کے ساتھ اللہ کے عقام اور قوانین کو accept کرے اور پھر زندگی عمال کا مطلب ہو گیا کہ زندگی کو ان قوانین کے مطابق گزارنا علام حالہ یہ صرف individual نہیں ہے انفرادی نہیں ہے بلکہ ایک اجتماعی concept ہے جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے یہاں پہ یہ بھی بتا دیں کہ fail جو ہے وہ وہ ہوتا ہے جس میں انسان کی اپنی وہ شامل نہیں ہوتی deliberate یا ہماری اپنی جو full connivance ہے وہ نہیں جیسے جانور بھی تو fail کرتے ہیں تو عمل جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کا اس کو آپ لگاتوں قرآن میں اس کی مزید تفصیل بھی دیکھ سکتے ہیں ایمان جو ہے تو یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ ایمان کا بڑا گہرہ تعلق ہے انسان کے عمال کے ساتھ تو جس میں ان عمال میں جن میں ایمان جو ہے وہ باہر نہیں آتا تو وہ جو ہے وہ ہم صرف بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے ایمان جو ہے وہ عمال صالح کی طرف ہمیں لے جانا چاہیے یہ دونوں جو ہیں اس لئے انٹرلنکڈ ہیں کیونکہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس سے پہلے سوچتے ہیں اور وہ جو سوچ ہے وہ ایمان پر بیسٹ ہونی چاہیے جو پوری ہمان کی طور پر ہم کام کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے یا سوچتے بھی ہیں تو اس طرح نہیں سوچتے جس طرح کے قرآن ہمیں کہہ رہا ہے اور اس پرسیجر انڈر دیریکشن اف ایموٹی سینٹیمنٹس یہاں پہ ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ کافی سارے عمال انسان کرتا ہے وہ جذبات کی رہو میں کرتا ہے جو پوری ہماری جو اندر کا ہمارا ذہن ہے اور ہمارا دل ہے یعنی کہ ہماری ٹوٹل اس میں کنائیوس ہونی چاہیے ایگریمنٹ ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہماری رضا مندگی شامل ہونی چاہیے اور یہ ہم فگر آٹ کر سکتے ہیں شاید تھوڑی سی پریکٹس چاہیے جگہ نم کر سکتے ہیں اور ہمارے شعور کو پورا احساس بھی ہو اور ایسی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے شعور میں چلی جاتی ہیں یعنی میں ہماری یاداشت کا حصہ بھی بن جاتی ہیں ہماری ذات کا حصہ بن جاتی ہیں اور یہ ہماری ڈیلیبریٹ انٹنٹ ہونی چاہیے یہ سوچ سمجھ کے تو لا محالہ جو بھی ہم کام کریں گے اس کے نیچے وہ سوچ سمجھ کے کریں گے اور ان کے اثرات کا بھی ہمیں علم ہوگا تو انسان کی پوری لائف جو ہے وہ اس کے اوپر مولڈ ہونی چاہیے یہ اس طرح قرآن جو ہے ہمیں بتا رہا ہے تب ہی ہم دین کے نظام کی طرف آ سکتے ہیں یا دین کا نظام قائم کر سکتے ہیں جتنے بھی بہترین یا خوشگوار جو نتائج نکلتے ہیں کانسی پہ سویمان ارمال سالے دل وہ جو ہیں وہ جنت کی زندگی طرف ہم لے جاتے ہیں تو جنت کی زندگی کا میں نے تھوڑا سے یہاں پر منشن کیا ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آپ کو اس کا پہلے بھی علم ہوگا کہ وہ جو ہے اس میں خوف اور حزن نہیں ہوتا اس میں سکسیسز یعنی کہ جو کامیابیاں اور خوشگواریاں ہیں فیزیکل مینز آف سسٹنس کی ہوتی ہیں اچیفت تو در انڈرسٹینڈنگ آف ورکی آف تلال آف ایک پائنٹل تو اس میں ہمیں علم ہوتا ہے کہ جو مقافعت عمل ہے اس کے نیچے ہمیں یہ مل رہی ہیں یا ملیں گی کیونکہ مقافعت عمل ہم نے ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں جو بھی ہم سوچ رہے ہیں اس کا نتیجہ نکلے گا عمال جو ہے کیونکہ قرآن نے کہا لے یہ پورا سلسلہ زمین و آسمان اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ کے اور میرے عمال جو ہیں قسم جو ہم نے کیے ہیں ان کا نتیجہ پورا پورا نکل جائے اور کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو نہ انصافی نہ ہو یہ نظام بہت ہی ریفائنڈ سکیل کے ساتھ کام کرتا ہے تو جنت کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ وہاں پہ میمز جو ہوتے ہیں سسٹننس کے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ضرور سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں اور وہ ختم بھی نہیں ہوتے ہیں سسٹینبل ہوتے ہیں اور وہ ہر ایک کو آویلیبل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی معاشرہ جنت نہیں بن سکتا جس میں کہ ایک حصے کو کچھ بھی نہ مل رہا ہو یا بہت کم مل رہا ہو ان کی ضروریات زندگی بھی پوری نہ ہو رہی اور دوسروں کے پاس بے حد ہو تو قرآن نے جب کہا تھا لقد کرنا بنی آدمہ تو اس نے ایک فیکچول سٹیٹمنٹ ہمیں دی تھی اگر ہم وہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ غیر متوازن ہے اور جو ذات بھی اس کے نہیں سوچتی اس کی ذات بھی غیر متوازن ہوگی اور یہ میکینیکل فیلنگ نہیں ہے کہ میں نے زبردستی اپنے دل میں لے کے آنا ہے یا مائنڈ میں کہ میں نے دوسرے انسانوں کی عزت کرنی ہے وہ ایک میرا ایک نیچرل وہ ہونا چاہیے سٹانس کے میرے اندر وہ ہو افیکشن دوسرے ہیمن بیئنگ کے لیے کہ وہ میرے ساتھ کا برابر انسان ہے اور اس کی زندگی کا ایک مقصد وہی ہے جو میرا بھی ہے یہ زین میں ہونا چاہیے کہ ہر انسان جو ہے وہ برابر ہے یہ ہم نے خود اپنے اندر ہر وقت اس کا احساس رکھنا ہے تو یہ جو معاشرہ دین کا بنتا ہے یہ بڑا فلیٹ سٹرکچر ہوتا ہے اس میں ہر ایک قوانین خداوندی کو فالو کرتا ہے جو لوگ اس نظام کو رن کرتے ہیں ان کی ذات جو ہے انتہائی بلندیوں پہ ہوتی ہے جو قرآن نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق خود کو نظیم پہ دے تو وہ بات جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے یہ حضرت ابراہیم کے مطلق کا ہے وہ خود ایک امت تھا تو امت تھا تو یہ ایک قرآن نے خود ہی سکیلز ہمارے لیے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں اور یہ ہر انسان حاصل کر سکتا ہے جتنے بھی مواقع ہیں جتنے بھی مواقع ہیں تو ایسی وہاں پہ مواقع ہونے چاہیے معاشرے میں جو کہ دوسروں کے لیے ہر ایک کے لیے وہ برابر ہو اور یہ ممکن ہے کہ ضروری ہے کہ ایڈوکیشن اور ٹریننگ کے یہ ملیں گے اس میں انڈاکٹرینیشن نہیں ہوگی یعنی کہ لا اقراح فی الدین کو فالو کیا جائے گا کسی کے ساتھ زبرزستی نہیں ہوگی اگر کوئی وہ ایڈوکیشن اور ٹریننگ اس لائنز پہ نہیں لینا چاہتا تو اس کو بتا دیا جائے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا فائدہ یہ ہوگا اس کے بعد اس کی اپنی مرضی ہے اور یہ بالکل فری ہوگی جو جتنی بھی مستقل اقدار ہیں اس کے مطلب ہر ایک کو بتا دیا جائے گا اس کے مطلب پوری تفصیل بھی بتائی جائے گی جو اس کے اثرات ہوتے ہیں ہیومن ہمارے نفسیاتی طور پر وہ بھی بتا دیا جائیں گے اس کے ساتھ دیوائن ایٹریبیٹس یعنی کہ اسمال حسنہ اس کے مطلب کیونے پوری تعلیم دی جائے گی اور وہ پوری طرح ایکسپلین بھی کیے جائیں گے اور ڈسیمنیٹ بھی کیے جائیں گے سب کو یہ بتا دیا جائے گا سب کو یہ بتا دیا جائے گا ان کو علم ہوگا کہ لا اقراح فید دین ہے اور کسی قسم کی بھی وہ نہیں جیسے میڈیا کے ذریعے وہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ نہیں ہوگا صرف یہ بتا جائے گا کہ یہ آپ کو آویلیبل ہے however the functioning of the system of deen will be laid bare on کے سامنے پورا نظام جو اب ایکسپلین کیا جائے گا تاکہ ان کو علم ہو کہ یہ جو نظام ہے اس کے کیا فوائد ہے اور اس میں حکمرانی اللہ کی ہوگی directly اس کی کتاب کے ذریعے اور سب کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ man-made system کے کیا مشکلات ہیں کیا اس کی negativities ہیں کیا کمزوریاں ہیں اور خاص کر وہ اس میں آخرت آئے گی تاکہ ان کو بتایا جائے کہ یہ زندگی نہیں آگے بھی جانا ہے اور maximum education will be provided for the need to develop human intellect and reasoning یہ human intellect and reasoning کا جو point ہے یہ ہمیں ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے کہ آج کی دنیا میں چونکہ اس پہ بہت کم زور دیا جاتا ہے تھوڑا بہت critical thinking کی بات کی جاتی ہے لیکن قرآن کی روشنی میں جب intellect and reasoning بڑھتی ہے تو اس کی جو مٹھاس ہے اس کی جو خوبصورتی ہے اگر وہ انسان کو سمجھ آ جائے تو انسان پھر اس کو کبھی نہیں چھوڑتا تو یہ جو ہے یہ ذات اس ذات کو باہر لے کے آتی ہے انسان کے اندر سے جو کہ انسان کو ایک نئی زندگی دیتا ہے جیسے کہ قرآن نے سورہ انفال میں کہا ہے اور human self جو ہے انسانی ذات وہ ہر کام جو انسان کرے گا اس کے اندر اس کو لائے جائے گا یہ بڑی intense قسم کی education and training کا پروگرام ہوگا اور یہ اس پہ کسی اور وقت ہم ربوبیت کے نظام کی جب بات کریں گے تو اس میں یہ point لے کے آئیں گے تو deals جو ہیں وہ جن کے پہلے ایمان نہ ہو وہ self کو نہیں develop کر سکتے جو کہ آخرت کے لیے بنتا ہے یہ ایک important point ہے جس کے مطلق ابھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے جو ہمارے actions ہیں ان سے پہلے ہماری خواہشات آتی ہیں اور ہماری motivation آتی ہے کہ اس کا محرقہ کیا تھا اس کا جو جذبہ محرقہ تھا وہ کیا تھا یعنی کہ ہمارا جو value system ایکدار کا نظام جو ہے ہمارے اندر اور باہر کیا ہے each of our deed has an impact on ourself جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کا اثر ہماری ذات پہ ہوتا ہے the deeds carried out without any desire for the year after for example rejected the year after doubted the year after considered human creation having no purpose religious beliefs about the year after in all cases self for the year after will never develop تو یہاں پہ میں نے یہ کہا ہے کہ انسانی ذات جو ہے وہ جس قسم کی اس کے اندر motivation ہوگی جس قسم کا اس کا ایمان ہوگا اسی قسم کی وہ ذات بنیں گی اگر ہمارے اندر خواہش ہی نہیں یہ ہے راپٹ کی یا اس آخرت کی جو کہ قرآن نے explain کی ہے اور جو کہ حقیقتور مبلی ہے وہ جو ہے اس کی اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا اس پہ گوھر کریں اور جب ایمان لاکہ آپ امالِ صالح کرتے ہیں ہم اور اس سے جو ذات بنتی ہے وہ ذات خود ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ذات اس ذات سے ٹوٹلی مختلف ہے جو جو اس سے پہلے تھی تو ایک نئی زندگی آتی ہے ایمان کے ساتھ تو اس لیے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ادر ورڈلی چیز نہیں ہے کہ آخرت میں جا کے پتا چلے کہ آخرت کی دنیا ہے یا نہیں ہمیں اس دنیا میں ہی علم ہو جاتا ہے کہ ہماری جو ذات ہے وہ کس لائن پہ چل رہی ہے کیسے وہ بن رہی ہے اس کے اندر کیا خوبیاں آ گئی ہیں ایمان اور امالِ صالح کے ساتھ اور قرآن جو ہے اس نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے یہ کسی وقت اور وقت ہم اس پہ کوشنی ڈالنے گی تو سب سے بڑی جو ایمان جو ہے جو قرآن والا جب ایمان آتا ہے تو ہمارا خود بخود جی کرتا ہے کہ ہم صالح ڈیٹس کریں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اگر ہمارا ہم سمجھتے ہیں ایمان آ گیا ہے لیکن صالح ڈیٹس کرنے کو جی نہیں کر رہا تو اس لیے اس کا ثبوت ہے کہ ابھی ہم نے وہ ایمان اپنے اندر نہیں لے کر تو ہمیں چاہیے کہ وہ دیکھیں اور صالح ڈیٹس بھی میکینیکلی نہیں کرنے ہوتے وہ جب ڈیٹس ایمان آتا ہے تو اس سے ہمیں دنیا میں علم ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا مشکلات ہیں یہ پوائنٹ آگے جا کے تھوڑا سا اور کلیریفائی ہو جائے گا جب ہم سورہ ڈترہ کی آیت ایک سیمیٹی سیمن جو ہے اس پہ دیکھیں قرآن قرآن نے کہ دیٹس ایمان آتا ہے تو قرآن نے یہاں پہ کہا ہے کہ جو ایک غیر قرآنی معاشرہ ہوتا ہے اس سے آپ لے جا رہے ہو اس نظام کی طرف جا رہے ہو جس میں کہ دین کا نظام آنا ہے یعنی کہ قرآنی اقدار آنی ہے اسماع الحسنہ نے آنا ہے تو اس لیے اس کے لیے جو سیلف ہے وہ جب ہم دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور اس میں طبیبی اور ان کی جو ذات کی نشنما کے لیے بھی مدد کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف یہ جن کی مدد ہو رہی ہے ان کا جو حسن ہے ان کی جو زندگی میں بیلس ہے وہ آتا ہے بلکہ ہماری اپنی لائف میں بھی بیلس آتا ہے یہ جو ڈیڈز ہیں یہ عمال جو ہیں یہ کیٹر کرتے ہیں ہماری تب ہی ضروریات کو بھی اور ہماری ذات کی ضروریات کو بھی تو اس لیے ہمیں ذہن میں ہر وقت رکھنا چاہیے کہ تب ہی ضروریات کیا ہے اور ذات کی ضروریات کیا ہے اور دونوں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنک ہیں پران آلسو has also mentioned actions which we take to stay away from evil despite temptations یہ بڑا important point یہ بھی ہے کہ ذات جو ہے وہ اس کو عمال کرے سالے تاکہ آگے بھی جائے اور اسی وقت وہ جو عمال ہیں جن کی وجہ سے یا جو خیالات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نیشے جا سکتی ہے ان کے مطلق بھی ہر وقت ہمیں کیرفل ہونا چاہیے متقی اس میں وہ آ جاتے ہیں جو کہ زندگی کی pitfalls جو ہیں جو زندگی کی مشکل راستے کے اوپر جو ہمیں continuously لگتار جو دماغ انسان کا وہ کوئی نہ کوئی خواہشات پھین کر آتا ہے اس کے مطلق aware بھی رہیں اور ان کو avoid بھی کریں اس کے بعد promotion of good and forbidding evil also falls under the category of deeds as this keeps balance in the society تو پران نے بہت زور دیا ہے عمر بالمعروف انہیان المنکر کے اوپر تو یہ بھی ہمیں ذہن میں ہر وقت رکھنی چاہیے کہ یہ ہم نے promote کرنا ہے ہم نے خود بھی کرنا ہے تو ایمان سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہم کیوں آئے ہیں کس قسم کے محول میں رہ رہے ہیں اگر ہم اس کا علم ہی نہیں ہے تو پھر تو ہم جانور کی زندگی گزار رہے ہیں جانور کو کوئی علم نہیں ہوتا کہ ان کے ردگرد کیا ہو رہا ہے تو ہمارا یہ کام ہے کہ ایمان کے ذریعے اپنے جو لیول ہے ہمارا ریکنگیشن کا اس کو بہت ہائی لے جائیں جس میں نہ صرف یہ کہ ہمیں تب ہی دنیا کا پتا چال جائے ہمیں انسانوں کی ذہنی دنیا کا بھی علم ہو جائے وہ بھی تو ایک کاغنیٹیو دنیا ہے ایک نفسیات کی اپنی ایک دنیا ہے اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے اور وہ علم ہمیں ہوتا ہے اپنی نفسیاتی جو لیول ہے اس کو بڑھانے سے تو وہاں پہ ہمیں یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ لائف جو ہے فیزیکل لائف اینڈنگ جو ہے یہ ایمپوسیبل ہے اس لائف نے آگے جانا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نفسیات کے لیول پہ یعنی کہ ہماری ذات کے لیول پہ زندگی آگے جائے گی اور آپ کو ہمیں نظر آنا شروع ہوتی ہے تو اس کو جب ہم دیکھ لیتے ہیں تو وہ سائن ہوتا ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے وہ ایک آیت ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ سٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اگر ہم یہ نہیں کرتے تو فیلیر تو دو سو means that we need to do more work on strengthening of our ایمان اگر اس میں وہ کمزوری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اور زیادہ اس میں کام کریں دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کریں دوسروں سے پوچھیں جن کے پاس زیادہ علم اللہ کی ذات نے دیا ہے ان سے پوچھیں انکوائر کریں کمپیر کریں اس میں بیٹھ نہ جائیں اس میں بالکل وہ نہ کریں ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم دوبارہ اس زندگی میں واپس نہیں آ رہے ہیں people who refuse or fail to come to the quranic guidance contribute directly or and indirectly to the perpetuation of the continuation of fear and grief in the human world even if they do a lot of charitable work for their own satisfaction تو اس میں یہ important point ہے یہ میں نے اس لیے لکھا ہے یہاں پہ کہ جو ہم آ گئے ہیں اس طرف ہمیں چاہیے کہ زیادہ وہ اس کو understand کرنے کی کوشش کریں کہ جب ہم اس طرف آ جاتے ہیں تو ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ یہ جو دنیا میں خوف اور حسن ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ غیر پرانی فکر کے اندر یہ چل رہا ہے یہ نظام ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جن کو قرآن میں دلچسپی نہیں ہے یا ہو سکتا علم بھی نہ ہو تو اس لیے ہمارا یہ کام ہے کہ جن کو علم نہیں ہے ان کو بتائیں کہ آپ کے نہ اس طرف آنے سے دنیا میں خوف اور حسن کام نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا اور یہ جو آپ کام بغیرہ کر رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ بڑے گریٹ ہم کام کر رہے ہیں دنیا میں ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تھوڑا سا ہو سکتا ہے خوف اور حسن جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے بڑے نہ زیادہ لیکن وہ بڑے گا ہر صورت بڑتا ہے قرآن نے بڑا کلیرلی بتایا ہے اور یہ شہادت پہ بیسٹ ہے ایوڈنس پہ بیسٹ ہے ہمارے کریکٹ ایمان تو یہاں پہ قرآن نے کہا ہے یہ پہلی ورس کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں ایمان اللہ انڈا لاسٹ وہ اگزیمشن نہیں مانگتے یہ اس ریلیشن میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کسی مہم پہ جا رہے تھے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں اگزیمشن اگلی ورس میں یہ آئے گا تو یہاں پہ وہ خوش ہو کے جا رہے تھے اور کس طرح جا رہے تھے اپنے مال پوزیشن جو ان کے پاس تھا اور ان کی اپنی ذات جو تھی اس کے ساتھ جا رہے تھے مللہ علیم بالمتقین تو یہاں پہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہیں جو متقی ہیں یعنی کہ ان کو علم ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو اس سے مسائل بڑھیں گے دنیا میں تو انسانیت جو ہے وہ اس کے مسائل بڑھیں گے جیسے کہ قرآن نے کلیرلی کہہ دیا تھا شروع میں کہہ دیا فرشتوں نے ملائکہ کی زبان سے کہ یہ جو انسان آ رہا ہے جب یہ بغیر گائیڈنس کے کام کرے گا تو دنیا میں فساد بھی ہوگا اور خون خراب بھی ہوگا تو یہاں پہ دوسری برس جو ہے اس میں کہہ دیا تو یہاں پہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کام میں نہ جائیں آپ کے ساتھ جن کے پاس ایمان بھی نہیں ہے اللہ میں یعنی باہر سے ہو سکتا کہتے ہوں کہ ہمیں ایمان ہے اور آخرت میں بھی ان کا یقین نہیں وہ سمجھتے ہیں یہی دنیا ہے یہ موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی اور جن کے دلوں میں اصل میں شاک ہے یہ ہے جو غلط عقیدے اور غلط قسم کے خیالات جو انسان کے اندر ہوتی ہیں وہ شکوک ڈالتی ہیں تو قرآن نے اس کا کہا ہے کہ وسوہ سے آتی انسان کے اندر اٹھتے ہیں دماغ جو ہے برین ہمارا یہ کرتا ہے یہاں پہ دیکھیں وہ میں تردد آجاتا ہے اس لئے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جو صالح عمال ہیں جو وہ سکایت الحاج و امارت المسجد الحرام قمن آمنا باللہ والیوم آخر و جہدا فی سبیل اللہ لا یستاؤنا اند اللہ واللہ لا یا دل قوم الظالمین تو یہ بڑی کلیرلی ان چیزوں کو بتا دیتی ہے کہ یہ جو ریچول ہم کرتے ہیں ان کی کیا سکنیف کیا ہے یہاں پہ دیکھیں وجاہ دا فی سبیل اللہ وہی جو الفاظ پیچھے آئے ہے دیکھیں سکیل قرآن خود ہی دیفائن یہاں پہ کر رہا ہے اور یہ جو اس طرح سوچتے ہیں ان کو ظالمین میں قرآن نے شامل کر دیا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ وہ ٹائم اپنا ویسٹ کر رہے ہیں وہ جو ٹائم تھا ان کو چاہیے تھا کہ اس میں لگاتے یہ امپورٹنٹ کام نہیں ہے یہ کام جو ہے یہ تو ایک مکینیکل طریقے سے ہم کرتے ہیں تو ان کی پرائیورٹیز بنا دینا جو ہے وہ اس کو ظالمین میں شامل کر رہے آپ کو یاد ہے دیر نہیں ملے گی یعنی کہ ذہن کی کشادگی آپ کو نہیں ملے گی دین کے نظام کی سمجھ نہیں آئے گی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور قرآن نے ان کو ظالمین میں شامل کیا یہ کوئی ہمیں لائٹر نہیں لینا چاہیے اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا چاہیے اللہ دین آمن وحاجر وجاہد فی سبیل اللہ بے انوال ہم وانف سے ہیں آزم درجات اند اللہ وعولائے کہوم الفائز تو یہاں پہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ فائز کیسے ملے گی یعنی کہ ایمان لاؤ اگر آپ کو مائیگریٹ بھی کرنا پڑے پروسس وہ بھی کرو اور پوری کوشش کرو اللہ کے راستے میں اموال کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ اور اس طرح آپ کو آزم ہو آپ دیکھیں عظیم کا لفظ یہاں پہ آگیا ہے تو یہ قرآن خود ہی اس کے دیفائن کر رہے اور یہ سارا کلیکٹیو ہے یعنی کہ انڈیویجول سے کلیکٹیو کی طرف آئیں آپ اور یہ ایسی فائز ہے جس کے نتیجے نکلیں گے اور نتیجے نکلتے ہیں جب بھی انسان جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں جو نانصاف لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں ان کے بھی نتیجے نکلتے ہیں وہ اکٹھے ہوئے تو بری سبیلاللہ تو یہاں پہ عمال سالے جو ہیں پرسیڈ بی ایمان لی تو ایکوزیشن آف پاور تو یہاں پہ دو ورسز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بڑی امپورٹنٹ ہے پہلی میں کہا ہے من کانا یرید العزت فلللہ العزت جمیع علیہ یسدو دلقال ملطیبو والآمل یہ سیکنڈ بارٹ جو ہے جو میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا اس کو میں چھوڑ دوں گا آپ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں قرآن سے پہلے میں صرف یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو بھی چاہتا ہے جس کا بھی ارادہ ہے کہ اس کو پاور ملے عزت عزت کا مطلب آپ کو پتہ اکرمی میں پاور ہوتا ہے قوت ہوتا ہے عزت فللہ عزت جمعی تو جو پوری کی پوری عزت کا قانون ہے وہ اللہ کے قانون کے مطلب یعنی کہ اگر غیر قرآنی طریقے سے آپ کو عزت لینی ہے اس کا بھی قانون مقرر جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں عردگر دنیا میں اور اگر آپ نے قرآن کے ذریعے اللہ سے عزت لینی ہے اس کا قانون دیکھیں چھوٹے سے پارٹ میں بتا دیا ہے پہلے میں یہ کہا ہے کہ جو بھی طیب جو ورڈز ہیں جو قرآن کی بات ہو رہی ہے ایمان کی بات ہو رہی ہے وہ اٹھتے ہیں اوپر ان کو height ملتی ہے width ملتی ہے بیر کی ساتھ یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی اگر بیر نہیں ہے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی بہت لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں ان کو اس ساتھ کی سمجھ نہیں آتی اور اس کے بعد دیکھیں وہ words یعنی thoughts thoughts آگئیں تو thoughts کے بعد جو عمال کریں گے سال قرآن کے مطابق تو وہ ہے دوسروں کو بھی جاج کرنے کا جو قرآن کے اوپر باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے ان verses کو کیسے سمجھ ہے اگر ان کو انہوں نے صرف ایسے گزر گئے ہیں اس میں سے کہ میں نے چار اچھے سال دیڈز کر لی ہے ان کے خیال کے مطابق اور مجھے جنت مل جائے یہ وہ بات ہے نہیں یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے بعد پھر اس کی بات ہو رہی ہے واللہ زینہ یم کرونہ وہی اگین ایک کلاس کی بات ہو رہی ہے ایک کلاس کی پہلے بات ہو رہی ہے اور وہ دیکھیں عذابن شدید تو وہ یہاں پہ خودی قرآن اس کو explain کر رہے تو اس لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ان آیتوں پہ بہت ہی زیادہ intensely focus کے ساتھ گور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی ذات کو کا یہ حصہ بننی چاہیے یہ آیات جو آگے جو ورس ہے یہ ایک زمشان ورس ہے اسی کے ساتھ آپ لنک کریں اب دیکھیں یہاں قرآن نے وعدہ کیا ہے کس نے وعدہ کیا اللہ نے یعنی اس کے سارے اسمال حسنہ آگئے ہیں رب کی بات نہیں کی اللہ کی بات کی ہے جو ایمان لے کے آئیں جیسے قرآن نے کہا ہے اور آمل السوال ہاتھ وہ جب اٹھتے جائیں گے دونوں اٹھتے 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 تو قرآن ایسے نہیں یہاں پہ چھوڑ دیتا وہ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ایویڈنس ہے رسول اللہ صلی اللہ اور صحابہ کرام کی تو شہادت ہمارے سامنے ہے کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے ماضی میں کہ وہ سسٹم بنا تھا تو وہ ان کو اسٹیبلش کرے گا تو یہ پاور اس کے اندر آتی ہے یہاں پہ اس میں ہمیں بلکل نہیں جانا چاہیے وہ کیسے آئی کیونکہ یہ چیز یہاں پہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کو علم ہوتا ہے کہ وہ کیسے آئی کی اس لئے وہ پاور اللہ نے اپنے اس میں قانون اپنی طرف ریلیٹ کی ہوئی ہے یہ بڑا سکتا تھا کہ یہ جو ہے ایک دن وہاں پہ جا کہ کہنا میں اس طرح کی عظیم وشان کام کریں گی تو یہاں پہ قرآن دیکھیں وہ جو ورس 38 سورہ البکرہ کی اس میں کہا ہے تو یہاں قرآن نے خودی ساتھ فارمول اللہ بتا دی ہے کہ وہ جو ہے جب آپ آپ کے ساتھ یہ ہوگا وعدہ پورا اللہ کا تو اس میں کیا ہوگا جو خوف میں آپ رہ رہے ہو وہ امن میں تبدیل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگیا کہ یہ جو ایمان ہے یہ آتا ہی اس لیے ہے تا کہ یہ جو خوف ہے اس کو امن میں تبدیل کرے وہ سمجھنے کے لیے ہے تو جو ہی وہ سمجھیں گے تو وہ اپنی چیزیں جو اپنی جگہ پہ آنی شروع ہو جائیں گی تو یہ اس طرح یہ سمجھانے سے نہیں بات سمجھ آتی یہ ہم نے اس پہ عمل کر کے اپنے اندر جب ذات کرتے ہیں تو تب سمجھ آئی یہ ہمیں بڑا امپورٹنٹ میں اس پہ تھوڑا سا ایمفیس اس لیے زیادہ ڈال رہا ہوں کہ بعض ہمارے بہن بھائی اس بات کو نہیں سمجھ رہے پوری طرح جس طرح قرآن ہمیں سمجھانے کی کوشش کھا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ذات ہماری سوال پوچھ رہی ہے کہ میں خوف اور حزن میں ہوں وہ ذات کے اندر کا مسئلہ ہے جو ہیڈیک ہے وہ میرے اندر ہے تو پیرا سیٹمول جب میں کھاتا ہوں تو میری ہیڈیک دور ہو تو آپ کہہ لیں کہ یہ خوف اور حزن ہے اس کی جو سردرد ہے اس کو دور کرنے کے لیے وہ یہ فارمول ہمیں بتا رہا ہے جب یہ آئے گا تو ہمیں بات سمجھ آ جائے گی جب ہمیں بات سمجھ آ جائے گی تو ہم ان کے ساتھ ملیں گے جو کہ اس راستے پہ چل رہے ہیں اکیلے تو نہیں یہ بات بنی گی تو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات ہم سوج دیں پھر دیکھیں یاب دونہ نہیں لا یوشر کون بی شیعہ اس نے کہہ دیا کہ یہ فارمولہ ہے اس فارمولے کو فالو کرو لا یوشر کون بی شیعہ اور اس میں کسی قسم کی کنٹیمنیشن نہ ہونے دینا کسی غلط چیز کو اس میں تلبس الحق بالباطل کرو گے بعد ازالے یہ سمجھنے کے بعد کہیں شوڑ جاؤ گے جو ہے وہ کہیں تو تھوڑا سا آپ رائٹ لیفٹ چلے جاؤ گے کوئی دوسری پارٹی ہے اس میں جا کے چلو سارے عمال ضائع ہو جائیں گے یہ فارمولہ بڑا ہی پرسائز ہے یہ اللہ کا فارمولہ ہے یہ آپ اور میرا فارمولہ نہیں ہے خودی قرآن ایکسپلین کر رہے وہ فاسق ہو جائیں گے پیٹرن سے باہر نکل جائیں گے نقصان ہو جائے گا تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں اس نیچے یہ جو ہے ان کو پڑھیں بار بار ابھی میں اس کو تھوڑا سالے والوں کے ساتھ کیا ان کو زمین میں وہ اسٹیبلش کرے گا خوف کی جگہ امن آ جائے ان کی زندگی اور وہ جو ہے کہ اس میں شرک نہ ہو شرک یہ مطلب ہے کہ قرآن کا جو فارمولہ ہے اس میں ہم باہر سے کوئی باطل لا کے اس کے ساتھ مکس کر لیں یعنی کہ ہمارا جو دماغ ہے شعور ہے اس کے اندر ہم باطل لے ہیں قرآن کو جب ہم سمجھ دیں اس کا ایمان لاتے ہیں تو ہمارے شعور کے اندر سوائے اس کتاب کی جو پانچ پوائنٹ قرآن نے دیئے ہیں ان کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات صرف موڈل وہ بس باقی ضروریات زندگی تو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں زندگی گزارنے کی چاہیے وہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ جو شعور میں سوائے اللہ کی ذات کچھ نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ جو قرآن نے خود اکسپلین کیا ہے آخرت کا کانسیپ لاف یا کرام کی بات کانسیپٹ جائے اسی طرح قرآن پورا ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ اور باقی انبیاء جو ہیں وہ بہی لے کے آئے ہمیں سار ہے اس کا علم ہے تو یہ بڑا سیمپل سا کانسیپٹ ہے اس میں کوئی مشکلات نہیں ہیں یہ مشکلات ہم خود اپنے لئے کرتے ہیں اب اس کو ذرا انورس میں دیکھ لیں تو یہ جو ہمارے دنیا یہ کفر کی دنیا ہے مشرقین کی دنیا ہے ہمیں نظر آ رہی ہے ہم بھی تھے ایک سٹیج پہ جو ہماری حالت تھی اس کو خود دیکھ لیں تو یہ قرآن کہہ رہا ہے اگر آپ اس سٹیٹ سے آن ہائپی ہو تو آپ کیا کرو یہ قدرتی بات ہے اس میں آج کی دنیا جو ہے کوورڈ نائن کی آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا خوف اور حزن ہے کہ نظر آتا ہے یہ کوئی نہیں ہے اور اگر ہم نے اس کو اس میں امن میں تبدیل کرنا ہے تاکہ یہ ختم ہو جائے اس سے سیکورٹی ہمیں ملے یعنی کہ معمول معاشرہ بن جائے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے دین کو سٹڈی کریں پھر امان اکسیپٹ کریں جیسے قرآن نے کہا ہے پھر اس کے نتیجے میں سالے دیڈز کریں اور انڈویجولی کریں پھر کلیکٹیولی کریں بلکل کرتے رہیں یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے یہ باقی جتنی ہماری زندگی ہے اس کا یہ معاملہ ہے پورا امان پہ جب ہم آ جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن کر لیا اگلے دن نہ کر لیا کوئی بات نہیں پرس میں ریلیکس کر رہو میں اس طرح بات بنتی نہیں ہے اس کے کو یہی سوچتے ہیں تو یہاں پہ کہا ہے اللہ فلفل اس پرامس تو اللہ کی ذات اپنا وعدہ پورا کرے گی پورا کرنا ہے اس لیے کہ سارا اس نے نظام بنایا اس لیے تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو آپ کہہ لیں کہ اس وقت اللہ کی ذات انتظار کر رہی ہے کہ مومنین بن اس کام کو پورا کریں اور پھر میری مدد مانگیں میں تیار ہوں کی مدد کرنے کے لیے اور ہمیں نظر آنا چاہیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں نظر نہیں آرہا اس کی جو ابلیس کو اس نے ٹائم دیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے ہمارے اردگرد جو بیلیس اور شیطان اپنے پوری زور کے ساتھ ہر کام کر رہے صرف یہ ہے کہ جتنے زور کے ساتھ وہ کام کر رہے اس سے زیادہ زور کے ساتھ ہمیں اس طرف آنا چاہیے تو اگر ہم آدھا کام کریں گے اور آف آرٹر کریں گے تو پھر یہ بارہ تیرہ سو سال گزر گیا اور گزر گائیں گے اس سے فرق نہیں پڑے گا تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ جب بھی یہ کام کسی نے کرنا ہے انسانوں نے تو انہیں اس پہ آنا ہوگا تو جماعت مومنین خود بخود بن جائے گی پھر کوئی پاور ملے گی کیوں نہیں ملے گی یہاں پہ میں یہ کیا ہے کہ دو ایکسس بنائے ہیں یہ سالے ڈیڈز ہیں اور انسان کے کام ہیں یہ اس امان آتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ شروع میں جب ایما�ń اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کوئی نہیں ہر انسانوں نے جو مہنی ہی ہیں ان ساروں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہاں پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے یا نبرا اید سرنس آ تو یہ یہ ہمارے سامنے ہے ابھی ہمارا کام ہے کہ اس پہ پوری طرح ڈٹ جائے ایمان اور عمال سالے جو ہے یہ خوف اور حزن کو دور کرتا ہے وہی بات جو بہلے میں نے کی ہے تو یہاں پہ قرآن نے خود ہی کہہ دیا اللہ زینہ ینفکونہ موالہم باللائلہ والنہارے دیکھیں دن رات کی بات کی ہے سرن والانیتا بتا کے بھی کہا بتانی کی تو اس وقت ضرور پڑھتی ہے نا جب کیا نام ہے آپ پہ کٹھے کام کر دیں یا کسی کو انکریج کرنا ہے سرن وہ اس وقت ہوتا ہے کہ آپ کوائٹلی کسی سے کر دیں تاکہ ان کی سیلس پسپیکٹی جو ہے وہ انجر نہ ہو یہ قرآن نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا آج جو رحم اندر ربے ہیں آپ دیکھیں اس طرح ربوبیت آئی گی کیونکہ اس کے ساتھ ہی تربوبیت کی سمجھ آئے گی اگر سمجھ ہی نہیں آئے گی تربوبیت کیا کرنی ہے تو بعض وقت میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بین بھائی جو ہیں وہ رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ آگے نہیں بھڑ رہے ہوتے وہ اس لیے نہیں بھڑ رہے ہوتے کہ وہ انفرادی طور پہ تو بات کو سمجھتے ہیں لیکن جو جو کلیکٹیو اجتماعی طور پہ وہ پوری وہ حمد کر کے اس میں شامل نہیں ہوتے تو اس سے پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خوف اور حزن کیسے دور ہوتا ہے ایک ذہن میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ جو غلط نظام ہوتا ہے اس میں اگر ہمارے پاس کچھ تھوڑی سی دولت آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں میرا خوف اور حزن دور ہو گیا ہے یہ بڑا غلط کانسپٹ ہے یہ قرآن کا کانسپٹ نہیں ہے جب وہ قرآن اس کی بات کرتا ہے تو وہ کلیکٹیو میں بات کرتا ہے اس طرح تو بل گیٹس بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے کوئی خوف اور حزن نہیں ہے یہ وہ خوف اور حزن کی بات نہیں قرآن کا یہ انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہے پوری ورڈ کی بات کر رہا ہے سوسائٹی کی بات کر رہا ہے یہ سرکمسٹانسز کی بات کر رہا ہے انسانوں کے اگر دوسرے انسان جو ہیں وہ اس میں رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سمہا میرا اگر ہو گیا تو اللہ کی ذات میرے ساتھ بڑی کائنڈ ہے یہ اس میں سے نکل جائیں اس طرح کی ذہنیت کے ساتھ آخرت نہیں ملے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کی آخرت جو ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک اجتماعی نظام کی طرف قرآن ہمیں لے جانا چاہتا ہے یہ انفرادی بات نہیں ہے ہاں انفرادی طور پر ہم کوشش تو کرتے ہیں اس طرف آتے بھی ہیں وہ چلتے بھی ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ it must take us towards that اگر اس میں وہ عیم شامل نہیں ہے تو وہ تو پھر مذہب والا کانسا اٹھا بھی ہیں تو مذہب یہی کہتا ہے کہ آپ کی انفرادی سالویشن کی بات ہے وہ بات ہے نہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں آخرت جو ہے وہاں پہ تو یہ صادقین اور صالحین اور محسنین اور مومنین اور انبیاء اور سارے ہوں گے وہاں پہ وہ کلیکٹیو ہوگا یہاں پہ اگر میں اکیلا یہ سوچ رہا ہوں کہ میری زندگی بلکل ٹھیک گزر رہی ہے تو وہاں ان کے ساتھ میں کیا کروں گا وہ تو یہاں سے محبت پیار افیکشن ہوگی انہم المومنون اخوت ان قرآن نے کہا ہے تو ایسے نہیں کہا تاسمو بے عبل اللہ جمعیہ والا تفرقو اس ورس کو آپ پوری طرح پڑھیں اس میں آیا ہے کہ تم آگ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے ہم نے تمہیں اس سے بچا لیے تو اس لیے اس آگ کو ہمیں پہچاننا چاہیے یہ جہیم میں ہم چلے جاتے ہیں اگر ہم اس طرح سوچنا شروع کر دیں انڈیویجول مذہبی طریقے سے کبھی نہ اس پہ سوچیں اس میں سے نکلیں اور ایفرڈ بنا کے جہا دو فی سبیل اللہ ہے اس میں آئیں ایفرڈ بنا کے آنا چاہیے ہمیں اندر سے ڈیزائر پیدا کریں یہ خود وہ خود ڈیزائرز نہیں آتی ہم نے کریئٹ کرنی ہوتی ہے یہاں پہ قرآن نے حبود کا لفظ جوس کر کے خود ہی بتا دیا کہ سارے کہ سارے تم جو ہے ابھی نیچلے لیول پہ چلے گئے ہو کیونکہ تم غلط دنیا بنائی ہوئی ہے اس لیے تم سفر کرو گے لیکن اس کے ساتھ اس نے ایکسپشن دے دی فَإِمَّا يَعْتِ يَنَّكُمْ مِنِّي هُدَانْ فَمَانْتَابِيَا هُدَائِيَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ جَازَنُونَ اگر تم میری ہدایت پہ چلو گے جو بھی چلے گا کہ کٹھے ہو گے تو ان پہ نا خوف دیکھیں عَلَيْهُمْ آگیا پھر جو بھی میرا مطلب ہے کٹھے آگئے نا کہ on them یہ دیکھیں یہاں پہ وہ them میں آ جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے اور جو دیکھیں دوسری سائیڈ بھی یہ کٹھی ہے وہ بھی اکیلے نہیں قرآن بات کر رہا اللہزی کی بات نہیں کر رہا کفر وَاللَّذِينَ قَفَرُوا کٹھے ہیں وَقَذَبُوا بِعَایَاتِنَا اُلَا اِقَا صَابُ النَّارِ حُمْ آپ دیکھیں اکین کٹھے آگئے هُمْ فِيَا خَالِدُونَ تو جہنم اور جنت جو ہے یہ انسان اکٹھے ہوگے بناتا ہے یہ اکیلے انسان کی وہ نہیں ہے کہ کسی جنگل میں بیٹھ گئے اور میں کہوں کہ میری زندگی بہتی اچھی گزر رہی ہے میرے پاس سب کچھ ہے اور میں اپنی سکسس خود ہی ڈیفائن کر لیتا ہوں وہ تب ہی زندگی کی جو سکسسز ہیں وہ ٹھیک ہے اس دنیا گزارنے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن ان کا آخرت کے ساتھ پھر لنک نہیں ہوتا جو پیمانے ہیں ان کے وہ کیسے ہیں سکیلنگ آف عمالِ صالح یہاں پہ میں نے تھوڑی سے اس کی بات کی ہے ایمانیس تو میٹ دیکھ رائیٹیریال لیڈ دون بائی دا قرآن جو ہم کہتے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میں دین کے نظام کے لیے کام کروں گا اگر ہم کسی کی help کرنی ہے ہم نے وہ عمالِ صالح کے لیے اس میں تو اس کو کریں جتنی جلدی ہو سکتا ہے کریں یہ نہ سوچیں کہ وہ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ بعض ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں اس کو تھوڑی سی رقم دوں گا تو یہ کیسے خرچ کرے گا یہ میرا بزنس تھوڑی ہے آپ لائک کرو گے کہ آپ کو کوئی رقم دے ساتھی آپ کے ساتھ پر ڈنڈا بھی رکھے نہیں تو آپ نے اسی طرح اس کو استعمال کرنا ہے یہ اس کا بزنس ہی نہیں ہے آپ صرف اس کی help کر دیں بس اس لیے help کریں تاکہ ہمیں دین کے نظام کی سمجھ آئے اس لیے نہیں کہ اس کو پھر اس کے پیچھے چال پڑیں گے وہ کیا کر رہے یہ زیاد رکھیں کہ اگر ہم نے ذہن میں ارادہ کیا ہوا ہے ارادہ کیا ہوا ہے اس کو پورا نہیں کرتے یہ بہت نقصان ہوتا ہے ذات کا یہ ذات جو ہے وہ disintegrate ہونا شروع جاتی ہے اللہ's companionship is available through deeds feel his presence تو اللہ کی ذات ہر وقت ہوا ہمیں پورا conscious ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات جو ہے اس کی help ہمیں available ایمان is verified through deeds یہ verses آپ کو دیکھ لیں keep reminding on self deeds done individually have lower scale than those which are part of a collective set up یہ بڑا important کیونکہ جب ہم کٹھے ہو کے deeds کرتے ہیں کٹھے ہو کے کہنا میں وہ وہ چیزوں کو righteous عمالِ صالح کو آگے لے کے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو strength ملتی ہے ہمیں اس میں ہمیں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں نا پہلے انفرادی تھے ایمان لے کے آئے پھر کٹھے ہوئے آپ نے دیکھا کہ دل کٹھے ہونے شروع ہوگے تو قرآن جو ہے وہ اپنی evidence شہادت ہمیں خود ہی پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے کی deeds which involve full participation of the human self یہ بالکل clear ہے کہ پورے ذہن کی اور heart کی جو جذبات کی ہر چیز کی خواہشات کے ساتھ ہمیں وہ کرنے چاہیے جو deeds جو ہیں وہ physical needs یعنی تب ہی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں اور انسانی اندر کی جو ضروریات ہیں ذات کی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں مثلا اگر کسی کی مدد ہم کر رہے ہیں تو اس کو ذات کو بھی اس کے ساتھ اس کی اس کو message بھی دیں آپ زبردست ہی نہیں ویسے اسے بتا دیں کہ یہ قرآن کا جو message ہے وہ اس طرح ہے اور میں بھی خود بھی study کر رہا ہوں لیکن وہ اس کو link نہ کریں اس کی مدد کے ساتھ اور ساتھ ہی اس کی جو ضروریات زندگی ہیں اس میں جو اسے فکر ہے خوف ہے وہ بھی دور کرنے کی کوشش کریں اس کے اپنے بچوں کی تعلیم کی ہوگی اگر وہ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں دوسروں سے بھی کہہ کے کریں تو یہ ایک بڑا ایسا process ہے جس میں growth ہوئی شایئے اس میں human bond انس کے ساتھ develop کریں doesn't matter وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے وہ سوال ہی نہیں آتا بحثیت انسان کے ہم نے وہ کرنا ہے کیونکہ جو بھی نظام دین کے آئے گا اس میں ہر ایک تو ایمان نہیں لے آئے گا اس میں جیسے اللہ کی ذات پوری دنیا میں دیکھ رہی ہے ہر ایک کو tolerate کر رہی ہے تو ہمارا کہہ کیا ہمیں اس میں differentiate کریں تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی high level کی consciousness قرآن جو ہے وہ ہم سے demand کھا رہا ہے after doing a deed not to negatively remunate over it یہ ایسے بھی میں نے دیکھا ہے کسی کی help کر دی ہے پھر سوشاں شروع کر دی ہے کہ پتہ نہیں میں نے اس کی ٹھیک help کی ہے پتہ نہیں اس کو ضرورت بھی تھی کہ نہیں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ انسان کو وہ تگربوں کر دیتی ہیں تردد آ جاتا ہے شکوک پیدا کرتی ہیں مدد کر دی بھول جائیں آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ تھا سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے اس کو دیکھ دیں کوئی اس پہ opinions نہ بنائیں یہ جو غلط نظام ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے اردگید آیا ہوا ہے یہ جو قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ دوسروں کی help کرنے کی وہ اس لیے کہا ہے کہ تاکہ ہمیں غلط نظام کی سمجھ جائے کیونکہ جو ضروریہ سے اکٹھا ہوتا ہے جب قرآن کہتا ہے یا سالونکا مازا جن فکون کل الافو تو افو کی جب وہ بات کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھو کہ یہ نظام غلط ہے جس میں تم رہ رہے اس میں ضرور سے زیادہ کچھ ہاتھوں میں اکٹھا ہو گیا ہوا ہے جسے اکٹھا نہیں ہونا چاہیے اس لیے یہ جو شکوک ہے نا اور یہ جو ہمارے اندر وہ جو پیدا ہوتی ہیں غلط قسم کے وسوسے ان کو دور کرنا بڑا ہی ضروری ہے اگر ہم دین کے نظام کی طرف آنا چاہتے ہیں یا اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے مطلب بڑا ہی شعور کا ہائر لیول ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے پیسہ جو ہے ڈی ویلی ہوتا ہے ہر ساتھ یہ ڈیلیبریٹلی ہوتا ہے یہ غلط نظام جو ہوتا ہے اس میں ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں تاکہ یہ جو امیر اور پاورفل لوگ ہوتے ہیں یہ کچھ ٹیکسز تو ایسے ہیں جو ڈیریکٹلی نظر آتے ہیں انفلیشن ایسا ٹیکس ہے جس کا غریب آدمی کو بالکل پتہ نہیں چاہتا ایون میڈیم کلاس جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس کو نہیں سمجھتے تو افرات زر میں اس کو لے آتے ہیں اور وہ سارا نظام جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے دوسروں کی مدد کریں تو اس میں ان کا دیکھیں کہ ان کی ضروریات جو آپ کر رہے تھے مدد جو آپ کے اپنے نیار کے مطابق تھا یا جو آپ کی وسط تھی اس میں جو آپ مدد کر رہے تھے اس میں اس کو انکریز دیں بغیر اس کے پوچھنے کے اگر آپ کے پاس سپیر ہیں رزورس آپ اپنی نیڈز کو منیمائز کریں یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ ایسی اپنی ضروریات کو بڑھاتے جائیں اور جو ضروریات سے بچے اس کو خود ہی دیں انتظار نہ کریں کہ کوئی آ کے مجھ سے مانگے گا پھر میں دوں گا that is the worst kind of lowest level of وہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھنا پڑے کسی کو اور اگر پوچھیں اور آپ نہ کریں پورا تو وہ اس سے بھی worst ہو جائے تو یہ میرے ساتھ ہوتا ہے یہ یہ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میرے سامنے examples ہوتی ہیں اور مجھے پھر افسوس ہوتا ہے کہ بین بھائی جو ہیں وہ اپنا نقصان خود ہی کر رہے ہیں کیونکہ زندگی تو ختم ہو رہی ہے سال گزر رہے ہیں سال کے بعد ایک دن موت آ جانی ہے تو اگر موت کے وقت ہمارے پاس ایسی چیزیں تھی اگر نظام نہیں بنتا اگر اللہ کرے نظام بن جائے پھر تو great ہو جائے لیکن اگر نظام نہیں بنتا اور ہم چھوڑ کے پیشے جاتی ہیں جو کہ ہم کر سکتے تھے تو اس سے آپ دیکھیں کتنی اپنے ذات کو نیچے رکھا ہوا تھا اور بہت بڑا نقصان ہے یہ اگلی زندگی جو ہے اس نے تو ہمیشہ رہنا ہے اس لیے یہ یہ ایسا خسران المبین قرآن نے کہا ہے کہ یہ پرپیچالی state of loss always take into account own better start in life by virtue of better parents better education better intellectual abilities better family compare with the conditions of a poor child related to the capitalist system on a continuous basis self develops rapidly when we react to the unjust system and its and its flaws deals with this perspective and mind take off at an exponential rate تو یہاں پہ ایک ذہن میں رکھنا چاہیے ایک تو وہ ہے نا کہ ہم جو ہے وہ بس ہنگے بند کر کے ٹھیک ہے میں نے ایمان لے آیا ہم بس help کرتا ہوں بس میری اتنی س ذمہ دار ہی اس سے زیادہ مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے وہ бڑی lowest level of existence ہے قرآن کے مطابق. لیکن highest یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ یہ بھی سوچیں کہ مجھے اچھا اگر start ملا ہے غلط نظام کی وجہ سے تو میں اس کو کیسے compensate کروں. For example جو اچھی families میں پیدا ہوئے ہیں ان کو better start ملیا. اس کی وجہ سے انہیں better education ملیا. انہیں better environment ملیا. ہم میں سے جو یہ مغرب میں آگئے ہیں یعنی ابلی سانہ نظام کے اندر آگئے ہیں تو ان کو تو higher start ملی ہوئی ہے. تو وہ جو ساری چیزیں جو ہیں وہ factor اس میں رکھنا چاہیے ہمیں ذہن میں. اس کو handicap کہتے ہیں. تو وہ جو ہے اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں تو اس سے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ نظام جو ہے یہ کتنا غلط ہے اور اس کو میں نے کیسے compensate کرنا ہے. دیکھیں نا جب دین کا نظام بھی بنے گا اس میں جو transitional initial stage ہو جائے اس میں بہت امیر لوگ بھی ہوں گے. middle بھی ہوں گے. بہت غریب ہوں گے. تو ان امیروں کو ہی تو ہم نے convince کرنا ہے نا کہ یہ نیچے والوں کی آپ help کریں. ان سے آپ initialی تو زیادتی نہیں نا کر سکتے ہیں ان سے زبردستی آپ لینا شروع کر دیں گے پورے نظام میں imbalance آ جائے گا تو ان کو voluntarily آگے آنا ہوگا. تو اس کے لیے آپ نے انہیں convince کرنا ہے ان کو سمجھانا ہے. تو وہ بات اس وقت جا کے اگر سمجھ آئے گی تو اس کا کیا فائدہ ہے. وہ اس کی سمجھ تو ابھی آنی چاہیے جب ابھی دین کا نظام نہیں بنا. یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے. کہ یہ جو ہمیں اللہ نے عقل دیا ہے سمجھ دیا ہے اس کو بیر. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ بیر جو ہے اس کو use کر کے اتنی اس کی وسط دے دیں. جتنی بھی possible ہے اس میں وسط آ سکیں. اور اس میں یہ سارے پوائنٹس ہمارے آنے آنی چاہیے. ہمیں ساروں کی سمجھ آنی چاہیے. اس سے باہر بھی اگر آپ سوچ سکتے ہیں تو وہ share کریں. high value thoughts and deeds. یہاں پہ قرآن نے خود ہی کہہ دیا ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ سورہ بکرہ کی ورسز ہیں. عظیم و شان ورسز ہیں. کب بھی نہ ویسٹ کریں اپنے ڈیڈز کو جو آپ اچھے کر رہے ہیں. قرآن نے کہا آمنو کو کہا ہے. کافروں کو نہیں کہا. وہ تو کریں گے. انہوں نے تو یہ مسئلے create کی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آمنو کر رہے ہیں. لاتوبتلو آپ دیکھیں باطل نہ کر دیں ان کو. کس چیز کو. ان کو ریمائنڈ کر آکے. ان کو بار بار یہ کہہ کے کہ میں نے آپ پہ بڑا عسان کیا. تو یہ ان کو ریمائنڈ کر آکے اور hurt نہ کریں. اور یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہیں. اگر آپ کے دل میں بھی آ گیا ہے. تو آپ یاد رکھیں آپ کا عبان جو ہے وہ خطرے میں چلا جائے گا. یہ چیزیں ہم جب تک سوچیں گے نہیں تو یہ دور نہیں ہوں گی. کیونکہ یہ کلچر کے ساتھ بھی associated ہوتی ہے. یہ human default weaknesses بھی ہیں. آگے کہا تو یہاں قرآن نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جو جو like those who make available their boundaries to be seen by men but neither have ایمان ان اللہ نار اللہ. here after اگر آپ یہ کریں گے دکھانے کے لیے تو آپ کے سارے امان پسٹ ہو جائیں گے. اور اس طرح کے لوگ ہم دیکھتے ہیں یہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں اور یہ یہ even Bill Gates جو ہے انہوں نے یہ فانڈیشنیں بنائی ہوئی ہیں. بالکل انٹر نے بھی فانڈیشنیں بنائی ہیں. یہ ساری کی ساری مسئلے create کرنے کے لیے ہیں. رادر دین کہ یہ کوئی مسئلہ حل کریں. فَمَتَلُوْهُ قَمَتَلِ صَفْوَانِنْ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَسَابَهُ وَابِلُنْ فَتَرَةَهُ سَلْدًا تو یہاں پہ قرآن نے اس کی مثال دی ہے کہ جی کہنا میں ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں راک ہے اس کے اوپر جو ہے تھوڑی سی زمین ہے اس پہ رین آ جاتی ہے which leaves it up their stone. تو وہ جو عمال ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں یہاں پہ قرآن لے کہا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَائِن مِنْمَا قَصَبُوا تو یہاں پہ کہا ہے they will be able to do nothing without they have. تو اس سے وہ عمال بالکل totally ضائع ہو جائیں گے. ہمیں اس کا علم ہے. وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمُ الْقَافِرِينَ تو اس طرح انسان کفر کی طرف چلا جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو بالمنے والا ذا جو ہے یہ ہمیں کفر کی طرف لے جاتے ہیں. بڑا sensitive ہے. یہ جو ایمان کا مسئلہ ہے نا قرآن کا یہ ہمیں بہت high level کی alertness چاہیے اگر ہم دین کے نظام کو بنانا چاہتی ہے. کیونکہ اب انسانوں کے ساتھ deal کر رہے ہیں نا تو انسانوں کے ساتھ جب انسان deal کرتا ہے تو وہ اس کی جو نفسیات ہے اس کو ہمیں پوری طرح سمجھنا ہے جس طرح قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس کو سمجھے. دیکھیں یہاں پہ قرآن نے خود ہی کہہ دی ہے کہ جو اس طرح کرتے ہیں وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے ساتھ یعنی کہ اللہ کی ذات چاہتی ہے دین لے کے آؤ آپ دین لے کے آئیں اس طرح. وَتَثْبِيطًا مِنْ آنفُسِهِمْ اس طرح ان کی ذات میں یہ آتا ہے کیا نا میں تثبیط ان کے اس کے اندر ثبت آتا ہے اس کے اندر strength آتی ہے. تو یہاں پہ پھر قرآن نے آگے اس کی مثال دے دی ہے اور اینڈ پہ کہہ دیا اور دین کے نظام میں بھی ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں. ہم نہ صرف کہ اپنے عمال دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ پہلے تو اپنے اندر کے خیالات کا ہمیں پورا علم ہوتا ہے. تو یہ تیاری ہے اس کے لیے. پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرے کیا کر رہے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. اور وہ جو ہماری پریکٹس ہوتی ہے عمالِ صالح کی وہ ایک سیکنڈ نیچر بن گئی ہوتی ہے. اس میں آپ کہیں بھی رائٹ لیفٹ نہیں جاتے. تو یہ یہاں پہ قرآن نے کہہ دیا ہے بصیر وہ اللہ کی ذات ہر وقت دیکھ رہی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کچھ اور ورسز میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہیں. تو یہاں پہ قرآن نے کچھ اگزامپل دی ہے جو کہ انڈیویجول ہے لیکن is very much applicable to the system of deen. اس میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی دنیا میں جو ہے ایسے انسان ہوتے ہیں جو کہ کیا نام ہیں ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ لیکن بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس میں جو جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ ڈسٹرائی ہو جاتا ہے اس طرح کا نظام آپ کا نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑی سی نیٹرل ڈیزاسٹرائی صاحب کچھ تباہ ہو گیا اور آپ پھر ہاتھ کے ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے تو یہ ہمارے عرض گرد عام ہوتا ہے انسان جو ہے خاص کر غلط نظام کے اندر ویسٹ وغیرہ میں تو کچھ نہ کچھ چلو انشورنس ہے کچھ نہ کوئی ویل فیر سسٹم ہے جو انہوں نے دوسروں کو لوٹ کے بنایا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ جو جن کو لوٹا ہوا ہے وہاں پہ یہ حالات ہیں ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے حالات جو ہے گرین ملکوں کے اندر تو یہاں پہ قرآن نے یہی کہا ہے real life scenario of a man-made system is painted here before us by the قرآن the strength and vulnerability of the system is highlighted here کہ یہ ہمیں نظر آنا چاہیے despite all physical boundaries there is underlying uncertainty and fear تو یہ جو بھی انسان یہ جو غلط نظام ہوتا ہے اس میں جو بھی کٹھا کر لے ہر وقت انسان کو فکر ہوتی ہے کہ میں گریب نہ ہو جاؤ اس لیے وہ زیادہ concentrated طریقے سے بھی اکٹھا کرتا ہے the verse also points to making this word a beautiful place to live یہ بتا رہی ہے قرآن کہ یہ نظام اس طرح کا ہونا نہیں چاہیے آپ دیکھیں حضرت یوسف نے یہی کہا تھا نا کہ سات سال پہلے آپ کے بڑی اچھی فصلے ہوں گی آپ اس میں save کریں for the rainy days اور جب seven bad years آئیں گے تو اس میں اس کو compensate کریں تو یہ جو ہے یہ patterns and natural جو چلتے ہیں دنیا کے اندر تو ہمیں ان کے مطلق aware ہونا چاہیے اور پھر کائے verses before and after put it in the realm of possibilities lead our acceptance then make efforts for the system of deen the quran turns issues to real time scenarios of the human world and then ask what am i going to do about it تو quran یہ verses جو ہیں اس سے ہماری attention توجہ اس طرف لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کیا کرو بھی اس کے مطلقے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کرو تو ہمارا کام ہے کہ اس کو سمجھ کے ویسا کریں یہاں پہ میں نے یہ ورس جو ہے یہ کچھ ورسز یہاں پہ کوٹ کی ہیں یہاں پہ میں نے یہ کہا کہ اس میں six divine attributes as an evidence آ رہے ہیں یہ جو باتیں کی ہیں قرآن نے یہ اگر ہم ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ یہ اس میں یہ گنی حمید فضل غفور واسع اور علیم کے جو چھے آئے ہیں اسماء الحسنہ وہ develop کرنے میں ان کی understanding میں develop کرنے میں یہ verses ہماری حق کرتی ہیں پہلی میں یہ کہا ہے کہ مومنین give of the good things which you have won't کہ جو چیزیں آپ نے ارن کی ہیں انفکو آیا یعنی کہ open رکھو giving جو ہے وہ بڑی lower level of translation ہے انفکو کا مطلب ہے اس کو کھلا رکھیں منتی یہ بات مارکہ صاحب تم جو آپ ارن کرتے ہو بہترین اس کو دوسروں کو دو تو اس کے بعد اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اس میں بہترین دو دوسروں کو ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ جو پرانے کپڑے ہم اٹھا ان کو دے دو اور پھر کو میں نے بڑا احسان کر دیا اس کو بہترین دو تاکہ وہ آپ کے دماغ میں سوچ ہونی چاہیے کہ وہ برابر کے انسان ہیں تو گنی حمید یہاں پہ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ یاد رکھو کہ اللہ کی ذات جو ہے اگر تم گنی حمید نظام بنانا چاہتے ہو دین کا تو یہ چیزیں آپ کی سمجھ نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ یہاں پہ بڑا بیوٹی فلی کہا دیا اس شیطانو یائدکم الفقرہ یہاں پہ قرآن نے کہا اس شیطانو یائدکم الفقرہ ویامورکم بالفاشائے واللہ یائدکم مغفراتم منہم بفادلن واللہ واسعون علیم کہ شیطان جو ہے یعنی آپ کی جو ڈیزائرز ہیں آپ کی جو اندر کی وہ ہیں وہ انکلینیشنز ہیں وہ کہیں گی غریب نہ ہو جاؤکو ٹھیک ہے نا وہ آپ کو کہیں گی ویامورکم فاشائے فاشا کا مطلب یہاں پہ ہولڈنگ بیک نہیں ہو سکتا ہے غلط کام بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کو سرکلس ویلت ہے تو پاسیبلی لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں لیکن بارحال اس در آپ فاشا کا یہ مطلب لیں کہ وہ آپ ہولڈ بیک نہ کریں واللہ یائدکم مغفراتم تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے جب آپ نظام کے لیے کام کر رہے ہو تو اس طرح آپ کو پروٹیکشن ملے گی اس طرح آپ کو سمجھ آئے گی کہ تو یہاں پہ آپ کو یہ وسط آئے گی اس میں وہ یاد ہے بیر کا لفظ جو ہے وہ اس میں یہاں پہ وہ آ جائے گا واللہ واسعون علیم تو اللہ کی ذات جو ہے اس طرح آپ کے شعور کو وسط دیتی ہے وہی دھر آ گیا علیم اور اس طرح آپ کو knowledge ملے گا کیونکہ یہ جو six یہاں پہ آئے ہیں یہ جب ہم concept of اللہ میں کو discuss کریں گے اللہ کا جو تصور قرآن نے دیا تو اس میں یہ چیزیں آئیں گی کہ ان کو کیسے display کرنا ہے تو غنی حمید فضل غفور واسعون علیم جو ہے یہ ہم اپنی ذات میں ہمیں display کرنے چاہیے اور یہ جو دو verses ہیں یہ help کرتی ہیں ان aspects کو سمجھنے میں اس لیے میں نے یہاں پہ لکھا ہے following the guidance provided in these verses we commence to display these attributes in our sense essential for the understanding of the system of the team تو اس کا سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے آگے ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ جو verses ہیں وہ ہیں اور صالح conduct after iman provides strength of character تو یہاں پہ پہ پہلے گئے یوتی الحکمتہ میں یشاؤ ویوتی الحکمتہ فقد اوتی خائرن کتیرہ وما یذکرو اللہ اولالالباب تو یہاں پہ قرآن نے کہا کہ اس طرح آپ کو wisdom ملتی ہے سمجھ جاتی ہے دیکھیں یہاں اسی طرح آپ حکیم بن جاتے ہیں نا وہ ایک ایک یہ بھی اسمال حسنہ میں آگئے گا اولالالباب ہے اس طرح جو دروازے ہیں ہمارے ذہن کہ وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے پھر کہے انتوب دو صدقات فانائمہ ہیا وانتخفوہا وطوتوحالفکرا آفا ہوا خائر اللہ کم کہ چاہے آپ ان کو چھپا کے دو پہلے بھی یہ ایک ورس آئی ہے جس میں قرآن نے کہا یا اس کو کھل کے بتاؤ کہ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جو important بات ہے کہ reach those in need that is best for you جو ضرورت مند ہیں ان کو آپ نے پہلے دیکھا ہے recognize کیا ہے غلط نظام ہے یا یہ بندین کے نظام میں بھی تو شروع میں یہ ہوگی حالات تو آپ کے لیے بہترین اس طرح اس میں سے خیر نکلے گی اس طرح good نکلے گا اس میں سے وہ جو question ہے good and evil کا وہ قرآن خود ہی حل کر رہے ہیں وہ جو good ہے خیر اللہ خم کا ہے کہ تمہاری ذات جو ہے اس سے بڑے گی وہ ذات اس قابل ہو جائے گی کہ وہ دین کے نظام کو سمجھ سکے اور اس کو time بھی کر سکے اور پھر جب time ہو جائے اس کو آگے چلا بھی سکے اور پھر اس کو جب وہ چلا رہی ہے اس کو یہ بھی سمجھ آجائے کہ اگر کہیں delay پڑ کے اگر شرک کیا کفر کیا تو یہ ختم بھی ہو جائے گا یہی ہوا تھا نا پہلے جو ہمارا initial stages ہیں جو جس کو کہتے ہیں کہ وہ بہترین وہ ایک نظام بنا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں تو وہ اس لیے ہوا تھا وہ delay پڑ کے تھے وہ جو ہے وہ جو ہی بعد میں لوگ آئے ہیں انہوں نے کیا نام ہے اس کو slip away ہو گیا جب slip away ہو گیا تو آپ دیکھ لیں کیا حالات ہو گیا اور دوبارہ پھر وہ غلط نظام کی اتنی وہ power ہوتی ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے آہستہ 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 انسان بہت دور چلے جاتے ہیں وَا 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 يُو كَفِّرُوا آن کم آن کم من صحیح آتے کم تو اس طرح آپ کی جو weaknesses ہیں ان کو وہ دور کرے گا یعنی good deeds اتنے کریں کہ صحیح آتے کم جو ہے وہ آہستہ آہستہ disappear ہو جائے ایک ایک سٹیج آتی ہے انسانی ذات کی جہاں پہ آپ قرآن کے پھر باہت نہیں جاتے آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس سے باہر گئے تو یہ آگئے واللہ وَمَا تَعْمَلُونَ خَبِرُوا اللہ کی ذات اس میں مدد کرتی ہے اسی طرح مدد آنی ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے کہا ہے these verses should be applied to individual as well as to the collective act it's two scales defined یہاں پہ دو سکیل قرآن نے یہاں پہ دیکھیں define کرتی ہے at individual level it is wiser to do it quietly کہ آپ خاموشی سے کریں individual level پہ اگر کٹھے ہو کے بھی کرنا ہے خاموشی سے کریں at collective level better let people know the arrangement جب وہ collective اجتماعی نظام کی بات آتی ہے تو پھر کرنا پڑے گا جیسے اگر ہم طلوع اسلام کے platform سے کرتے ہیں تو پھر آپ کھل کے کریں ابھی ہم کھل کے بات کر رہے ہیں دنیا کی کیا یہ قرآن کا platform ہے دنیا میں یہ واحد platform ہے جو خالص قرآن کی بات کرتا ہے دین کے نظام کے point of view سے بات کرتا ہے یہ حق کو اس طرح حق آپ کے سانے پیش کرتا ہے جیسے حق ہے اپنی خواہشات کو اس میں بالکل mix نہیں کرتا یا بھی میں نے آپ کے سامنے verses پڑھی ہیں اس میں میری کوئی خواہش نہیں بلکہ میری خواہش تو اللہ کے نظام کی طرف ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ verses سامنے ہیں ان کا ترجمہ ان کی meaning بتا دیا ہے آپ کسی بھی اس کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو بات سمجھا جائے کی اور یہ جو ہمارے حالات ہیں ان کے ساتھ یہ match up بھی کر رہے ہیں یعنی یہ evidence ساتھ ہے شہادت ساتھ ہے جس میں یہ دن کی روشنی کی طرح ہے تو یہاں پہ دین all will be an open matter so that people take it as their right until the system becomes fully operational then people will know their rights and responsibilities یہ دین کا نظام جو ہوتا ہے یہ بڑا transparent ہوتا ہے اس میں وہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ درتے ہے کہ یہ دوسرے جو لوگ ہیں غلط ان کو بتانے میں ہمیں کوئی تکلف ہوگا اللہ کی ذات حقی بات کرتی ہے ہمارا کام حقی بات کریں دوسروں کو بتائیں کہ آپ باطل پر ہیں اور باطل کی وجہ سے یہ نظام غلط بنا ہوا ہے انسانیت اس سے سفر کر رہی ہے نقصان اٹھا رہی ہے تو یہاں پہ کچھ وہ ورسز ہیں جو میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہیں قرآن سے تو قرآن نے یہاں پہ کہا ہے تو یہ جو ہم کہتے ہیں بعض سوچتے ہیں کہ آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے مجھے جاج کرنے کا یہ انٹی قرآن ایک بات ہوتی ہے قرآن نے کنٹینیوسلی کہا ہے کہ جب اس نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیں کنٹینیوسلی وی آر بینگ جاج اور ہمارا کام ہے دوسروں کو بھی جاج کریں اپنے آپ کو بھی جاج کریں اور جاج کریں دوسروں کو قرآن کی روشنی میں اپنی اپینین پہ نہیں ہماری اگر اپینین ہے تو وہ قرآن پہ بیسٹ ہونی چاہیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے قائد ہونی چاہیے کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے یہ جو کام ہے اس کی وجہ سے یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے تو یہاں پہ قرآن نے خود ہی کہا دیا ہے کہ جی کہنا میں یہ جو دین کا نظام جب بھی آئے گا تو یہ جو ہوں گے جو اس کی نظام کو چلانے والے ہیں وہ اپنے خلاف بھی اپنے آپ کو بھی چیک کریں گے اپنے آپ کو بھی جاج کریں گے اور دوسرے جو ہیں مومنین جن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں وہ بھی جاج کریں گے اور اس میں جو ججمنٹ ہے وہ قرآن کے مطابق ہوگی قرآن نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جو قرآن کے مطابق جاج نہیں کرتے وہ کافروں میں ہو جاتے ہیں یہ جو دین کا نظام ہے اس کے کلیرلی قرآن نے کرائٹیریہ جو ہے وہ ڈیفائن کی ہوگی تو یہاں پہ یہ ہے کہ what is hidden and what is open then he will show you the truth to all that you do تو یہاں پہ یہ جو ہے نا فائی نبی حقم یہ مومنین کا کام ہے بتانے اللہ کے بہاف پہ as far as this word is concerned اگر آخرت میں جا کے پتہ بھی چال گیا تو تو لیٹ ہو accountability یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ یہ اس طرح ہے مقافات جو اس طرح ہے when there is no system of deen we need to hold our own self accountable exactly the way it will be under the system of deen تو ہر انسان کو ہر مومن خاص کر اس وقت تو بہت ہی important ہے دین کے نظام میں بھی بہت important ہوگا لیکن ابھی چونکہ انفرادی طور پہ ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے اور چونکہ اجتماعی نظام نہیں ہے تو ہمارا یہ کام ہے کہ جنہوں نے اپنی ذات کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے جہاں وہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے ان کو چاہیے کہ اپنی ذات کو بہت ہی precise طریقے سے اس کو چیک کرتے رہیں اس کو accountable کریں اس کو judge کریں then we come together prior to the system of deen we keep reminding each other on a continuous basis we should never feel uncomfortable with this reminding as in the system of deen this pattern will be followed اس میں uncomfortable feel کرنے کی بات ہی نہیں ہے یہ تو اللہ کا message ہے میں نے کہا ہے کہ میرے میرے پاس ایمان ہے اور میں اللہ کے آقام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کے مطابق انفرادی طور پہ جو بھی رسٹرکشنز ہے اس سوسائیٹی کے مطابق دنیا کے مطابق اس میں کر رہا ہوں تو اس میں پھر انکانکانکو فیل کرنا ہے گرہان کی آیت ہے پس بات ختم ہوگی اس نے فیصلہ کر دی ہوں human beings need reputation and practice continuous reminding under the system of deen this will be practice on a continuous basis promote معروف and forbid منکر عمر بالماروف انعین المنکر continuous لگا وہ تو ذمہ داری ہوتی ہے state کی جو اللہ کے نام پہ بنی ہوتی ہے never let god down very alert and vigilant بڑی ملٹی پلائیڈ and higher level آف وہاں پہ consciousness ہوگی یا ہوتی ہے grading is as per dear سکران نے کہا دیا ولے کل درجاتم من ما عاملو وما ربکا بغافل اما یا عملون کہ ہر عمل جو ہے وہ ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اس سے ذات کا ایک درجہ بن جاتا ہے اور وہ درجہ جو ہے وہ اس پہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس ذات نے کتنے عمال کیے ہیں اس لئے قرآن نے کہا ہے نا کہ balance of deeds کی بات کی ہے کہ آپ کے پاس solid deeds زیادہ ہونے چاہیے کوئی minor جو errors of judgment ہے وہ minimal ہونے چاہیے تو وہ جو ہے وہ قرآن نے clearly کہہ دیا ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہر چیز accountable ہے تو اس لئے کہہ دیا اس نے کہا درجات جو جو آپ نے زیادہ مت کی ہے وہ higher level پہ ہے ہماری تو یہ کوشش ہونے چیئے ہیں صادق اور وہ جو ہے قرآن نے کہا ہے تقوب بنے وہ اس level پہ آئیں تو آپ یہاں پہ آپ دیکھیں اس کو فائز قرآن نے کہہ دیا اور درجات جو ہے وہ اس سے زیادہ سپرلیٹو کیا ڈگری ہوگی جو قرآن دے گا تو اس لئے یہ جو ذات ہے یہ اس level کی بنے گی تو وہ دین کے نظام کو سمجھے گی اور دین کے نظام کو establish کرنے میں اس کو مدد ملے گی تو یہاں پہ کہہ دیا تو اس طرح کی کافی وہ ہے اس طرح اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو بات ہمیں سمجھانی شروع ہو جاتی ہے بیرنگ سے انٹ تک کیونکہ دو ہی وہ threads اس میں چال رہے ہیں حضب اللہ اور حضب الشیطان دو چال رہے ہیں اس کے اندر اور وہ ہم دیکھیں کہ قرآن کی لینگویج جو ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے جب وہ کافی رو کی طرف آتی ہے مشرقین منافقین تو اس میں ایک بڑی firmness ہوتی ہے externness ہوتی ہے جب وہ مومنین کی طرف آتی ہے تو اس میں ایک kindness ہوتی ہے affection ہوتی ہے تو as مومنین together all deeds are graded very high rapid self-development nothing gets submitted یہاں پہ کچھ verses میں نے quote کی ہیں یا 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 اللہ زینہ آمن اتاق اللہ وقونو ماہ صادقین وہ دیکھیں ماہ صادقین کہ صادقین اکٹھے ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ verse میں نے quote کی ہے it's quite interesting کہ جس کے اندر قرآن in detail گیا ہے کہ آپ کوئی بھی جو کام کرتے ہو اللہ کے راستے میں وہ unaccounted far نہیں رہ جاتا ما قانا لیہا للمدینہ تے ومن حولہم من العراب این یتخلفو آن الرسول اللہ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ اَن نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُسِيبُهُمْ زَمَنْ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَاسَتٌ فِي سبیل اللہ وَلَا يَتْعَوْنَ مَوْتِعَنْ يَغْيِزُ الْكُفَارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوبِ النِّيْلَ إِلَّا قُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُّ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ تو میں یہ قویقلی اس کا نیچے ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ عراب کی یہاں پہ قرآن نے بات کیا تو یہ کسی مہم پہ جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تو وہاں پہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو عراب آئے ہیں تو ان کا کام آئے کہ یہ جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس کو فالو کریں اپنی باتیں بیچ میں شروع کر دیں جو قرآن نے کھا ہے اس کو فالو کریں یہ نہ سوچیں کہ ان کا تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے تو اس میں یہ جو ہے ان کے خلاف جائے گا یہ عمال سالے میں آ جائے گا اور عمال سالے میں جب وہ آ جاتا ہے تو وہ تو اس کا تو بڑا ہی ہائر ریوارڈ ہوتا ہے تو جو بھی اس میں ہوگا وہ اللہ کی ذات جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے تو زندگی نے تو موت کے ساتھ تو ایسے بھی اس دنیا میں ختم ہو جانا ہے تو یہاں پہ قرآن بڑا ہائیلی موٹیویٹڈ فیکچول سٹیٹمنٹ دی رہا ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی بات ہو رہی ہے قرآن میمز اٹ یہ اس کو بڑا پریسائزلی بتا رہا ہے ان کے سکیلز ہیں ان چیزوں کے اللہ ڈاز نوٹ یہاں پہ اس نے انڈ پہ اس کو اللہ نے کہا دیا ان اللہ لا یدیو عجر المحسنین یہ یاد رکھو کہ جو بھی آپ ڈیڈز کرو گے ایزا محسن حسن کے ساتھ کیونکہ آپ لائف کو بیوٹیفل بنا رہے ہیں ان دس پلانٹ اب یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے ہمارے عرد کے جو خوف اور حزن کی زندگی ہے اور یہ آج کی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ بڑی دیر سے یہ چال رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں قرآن نے کہا ہے کہ کہنا میں از مومنی together all deeds are graded یہ اسی continuation ہے وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَاتًا صَغِیرَةً وَلَا قِبِیرَةً وَلَا يَقْتَعُونَ وَادِيَن إِلَّا قُتِبَا لَهُمْ لِجَزِّ جَاهُمُ اللَّهُ آسَنَا مَا قَانُوا يَامَلُونَ تو یہاں پہ میں نے یہ ورس اس لیے انکلوڈ کی ہے کیونکہ اس میں ایک بیوٹیفل چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو بھی چھوٹا یا بڑا آپ ڈیٹھ کر رہے ہو نار کٹ اکروس آ ویلی کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ چار قدم کسی ویلی میں سے بھی گزرو اللہ کے راستے میں اور وہ اکاونٹڈ فاطنہ تو سمال ٹھنگز میک اہورینڈس ڈیفرنس وی مینوڈ ریالائیز ڈیٹھوڈے لیکن یہ ہے کہ ذات جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جاتی ہے وہ ذات کے اندر سمات پیدا ہو جاتا ہے but the deed is inscribed to their credit وہ بڑھ جاتا ہے وہ پیچھے نہیں رہ جاتا یہ versus جو ہے یہ اپنے آپ کو وہ وہ aspect آپ کے سامنے لے آتی ہیں جو آپ پہلے سوچ نہیں سکتے بغیر ایمان اور عمال سالح کے اس لیے collective efforts minor acts become multiplied تو جب آپ اکٹھے ہو کے کوئی کام کرتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ وادی میں سے جو گزر رہے تھے اس وقت بھی آپ کے deed جو ہیں وہ multiply ہو رہے تھے بڑے higher skills میں انسان چڑھا جاتا ہے next year میں نے یہ versusly include کی ہے کہ یہاں پہ قرآن نے beautiful state of the self indicate کی ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ ان کا ایمان نہیں مضبوط ہوتا یا ایمان نہیں ہوتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اوپر جو آیت آئی ہے اس نے تمہیں کیا فرق بڑھالا ہے وہ تھوڑا سا تضحیق بھی اس میں ہوتی ہے تو اس سے آگے جن کے پاس ایمان اور عمال سالے والی ذات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری بڑھا ہی بڑھ گیا ہے اس ورس کی مجھے سمجھ آ گئی ہے میری اور ایمان بڑھ گیا ہے اور اس میں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ چپ کر کے سن کے اور چلے جاتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں ہمارے اندر خوشی ہوئی ہے یعنی کیونکہ ذات پہلے سے higher level پہ چلی گئی ہے تو ذات کا جو ہمارے اندر بڑھنا ہے یہ ہمیں خوشی دیتا ہے تو یہ تو پہلے ہمیں بات ہوگی یہاں پہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس سے آپ کی جو سیلف ہے اس میں وسط آتی ہے یعنی جب ہم عمال کرتے ہیں ایمان اور عمال سالے کرتے ہیں اس سے وہ جو بیر ہے اس میں وسط آتی ہے دوسرا قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کچھ قرآن میں دیا گیا ہے یہ آپ کی real possibilities میں ہے یہ impossible نہیں ہے یہ جو غلط نظام ہے اس سے شاید impression ملے کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ قرآن کہا ہے نہیں ہماری مدد مل سکتی ہے یہ اس وسط میں شامل ہے تو اس لئے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی اس نے دیکھے جنت کی بات کر دیا یہ لائف کو اس نے connect کر دیا اس سے زیادہ بھی اور وہ قرآن کیا بتائی ہمیں یہ تو ہمارا کام ہے نا اس کو زیادہ explore کر کے اپنی ذات کو اوپر سے اوپر لے جائیں اور پورا اس میں افر لگاتے رہیں جو بھی کر رہے ہیں جو بھی دال روٹی ہم کمارے ہیں وہ کرتے رہیں ساتھ ساتھ لیکن ساتھ ساتھ یہ سوچتے رہیں انڈرسٹینڈنگ ڈا فنکشننگ ڈا فنکشنگ ڈا سسٹم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوچتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس طرف نہیں آ رہے یا جو آ بھی رہے ہیں تو پوری طرح نہیں commit کر رہے تو ان کو وہ دکھ ہوتا ہے انسان کو لیکن آہستہ آہستہ جب بات کی سمجھ آ جاتی ہے اور higher level of thinking آ جاتی ہے تو وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے لا اقراح فدین وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے یہ choice ہے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے اندر میں وہ تبدیلی لے آئے جو آپ چاہتے ہیں یا قرآن چاہتا ہے ایک ہی self ہے ایک ہی ذات ہے جس میں آپ تبدیلی لے سکتے ہیں اور وہ آپ کی اپنی ذات ہے یعنی صرف میرے پاس اپنی ذات ہے جس کو میں جس level پہ لے جانا چاہوں لے جا سکتا ہوں چاہے lowest of the low لے جاؤں چاہے highest of the high لے جاؤں یہ میرے اپنے اختیار میں ہے اور lowest of the low کی تو limit ہے نا کیونکہ جب dead ہو جاؤں گو تو اس سے زیادہ تو آگے جائے کی نہیں لیکن highest of the highest جو ہے اس کی limit کوئی نہیں ہے کیونکہ اسی ذات نے آگے بھی جا کے اور آگے اوپر بڑھنا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہمارے پاس means available ہیں اکٹھے ہو کے ذات کو اس level پہ لے جائیں جہاں پہ اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ پورا ہو جائے تو قرآن نے یا خود ہی explain کر دیا ہے کہ یہ جو اردگردہ آپ کو دنیا ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے تاکہ آپ کے اندر جو best ہے وہ باہر نکلے تو اس میں complain کرنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے جو ہے دنیا اس میں ہم کون سے اکیلے ہیں تو ہم اس کو feel کر کے اور جو ہم سارے کٹھے ہوئے ہیں آپ اس میں مل کے اس کو زیادہ سے زیادہ strengthen کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں یہاں پہ کہا تو یہ قرآن نے کہا کہ یہ دیکھیں نا یہ سارے کا سارا جو ہے وہ attractive بنایا گیا ہے intentionally آپ کو یاد ہے ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کے اندر کیا کیا weaknesses ہیں at a fundamental level we have to grow out of them تو یہاں پہ بھی یہ بھی قرآن یہی کہہ دی ہے والباقیاتو صالحاتو خائد اندہ رب کا آپ دیکھیں ربوبیت آگئی یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے اس راستے میں آپ آؤ تو آپ کو ربوبیت ملے گی as reward سوابن وہ سواب کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ اس طرح سواب نہیں ملے گا جیسے مذہب کی دنیا میں ملتا ہے یہ تو real ہوگا evidence based ہوگا اور خیر کی پھر بات آگئی good کی یہاں پہ دیکھیں اس لیے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس پہ پورا ذہن میں رکھیں continuously being aware of our thoughts تو یہاں پہ قرآن نے کہا ہے کہ کہہ دو ان کو یعنی کہ proclaim کر دو declare to them let them know very firmly very strongly بتا دو قرآن کہہ رہا ہے قول لا يستو الخبیص والطیب یاد رکھو کہ وہ self جو خبیص ہے اور وہ self جو طیب ہے دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے اس کو پتا ہوگا وہ ایسا ہے اس کو پتا ہوگا کہ ایسا نہیں ہونا اور وہ آگے بھاڑ رہا ہوگا وَلَوْا عَجَبَا قَاصَرَاتُ الْخبیصِ چاہے دنیا میں جتنا مرضی غلط جو ہے وہ زیادہ ہو وہ غلط جو ہے وہ باطل ہے اب دیکھیں قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اس لیے زیادہ ہے کہ طیب نہیں ہیں اگر طیب ہوں گے تو یہ کم ہوں گے یہاں پہ یہ کہہ کہ ہمیں نہیں گزر جانا چاہیے یہاں جو قرآن نے کہہ دیا ہے زیادہ لوگ اس طرح کے ہوں گے اس لیے مجھے کچھ نہیں کرنا بس ٹھیک ہے میں متقی بن گیا ہوں اپنا کام کرتے آگے چلا جاؤں نو اب یہاں پہ دیکھیں قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہے تو یہ جو زیادتی ہوگی ہے یہ تم لوگ کیوں نہیں طیب زیادہ بنتے تھا کہ یہ نہ ہو آپ دیکھیں فتح اللہ کے اندر ساری بات قرآن نے کہہ دی اور ساتھ اللہ لاکے سارے اسمال حسنہ لاکے آپ دیکھیں اس طرح قرآن ایمان اور عمال سالے سے ہمارے سامنے یہ ورسز کے وہ حصے لے کے آرہا ہے جو پہلے نہیں آئے ہوئے ہمارے سامنے فتح اللہ آپ اس طرح متقی بنوں گے یہ باتیں سمجھو گے تو یہ بات سمجھ آئے گی یاولالالباب جن کے دروازے کھل رہے ہیں ایک دروازہ کھلتا ہے اس سے اگلا دروازہ اس سے اگلا دروازہ بلکہ یہ تو ہائٹ بھی ہے اس کے اندر تو لا اللہ کم تفلہون اور اس طرح آپ دیکھیں فلاہ ملے گی اس طرح آپ کی کھیتی جو ہے وہ گروہ ہوگی ایک سیڈ لگاتے آپ دیکھیں کہ اس طرح وہ گروہ ہوتی ہے ملٹیپلائیڈ ریوارڈز اس میں ہوتی ہیں تو یہاں پہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو کسرات الخبی سے جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اگر ہم اس میں کوشش کریں یہ طیب والی تو یہ ختم ہو جائے گا تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ان کی بڑی سگنیفکینٹس ہے قرآن ہمارے سامنے پورا جو قانون ہے اس کے وہ بتا رہا ہے اور اس میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہر وقت پریزنٹ ہے اور وہ ملک شور کہ یہ ہو جائے کہ میں بھی آپ کی طرح کا انسان ہوں کہ میرے اوپر یہ وہی آتی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہی جو ہے وہ گریجولی آ رہی تھی ہمارے پوری کی پوری بھی لیوئی ہے کتنی بڑی نعمت ہے پورا کتاب اللہ کی ہمارے سامنے ہیں اور علامہ پرویز نے ہر چیز اسکلین کر دیا دین کے پوائنچ ابھی اسے اور ابھی ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں اپنے تجربات کہنا میں ٹونٹی ٹونٹی ون کی ورلڈ میں ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں جس وقت ہر طرف خوف اور حضن پھیلا ہوئے کہ جس نے بھی یہ جو ہے کہا ہے کہ جس جو بھی دیکھیں یرجو کا جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں نے رب سے ملنا ہے رب سے کیا رب کے ساتھ یہ میں پریزنٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اللہ کی پریزنس میں وہ دیکھ رہا ہے تو بات یہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ عمل صالح کرو ایمان لاکھے والا یو شرک بے وعد آتے رب جہے اور یاد رکھو میری کتاب میں اس فارمولے میں کوئی مکس نہ کرنا بالکل نہ کرنا اور یہ دیکھیں یہ ہمارا کام ہے ایک دوسرا کہ جب ہم ان ورسز کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی نزدیک نہ آنے دیں کسی کو خیال بھی نہ آنے دیں سوچیں نہ بڑے فرم لی اور یہ تو فری ہے آپ جو بھی روٹی کپڑا مکان چلا رہا ہے اپنی زندگی اس کے اندر آپ نے صرف یہ یقینی پیدا کرنا ہے غلط نظام میں ہو سکتا ہے کہ کیا نام ہے کچھ بری کے حالت میں آپ روزی کمانے کے لیے جو وہ نظام کہتا ہے غلط وہ بھی شاید کرنا پڑے لیکن اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ یہاں پہ تو ہم نے وہ انر سٹرنٹھ بیلڈ اپ کرنی ہے that is the most important آپ دیکھیں قرآن خود ہی ہمیں educate کر رہا ہے خود ہی ہمیں training دے رہا ہے ساری اس میں جو علم القطاب والحکمہ جو ذکیم وہ سارا ہو رہا تینوں ہوتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ چال رہے ہیں قرآن rewards are also for یہاں پہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے لیے بھی ہمیں rewards ملتے ہیں یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے یہ point staying away from evil and wrong دنیا میں جب غلط نظام ہوتا ہے اس میں ہر وقت شر جو ہے فتنہ وہ اوڑ اوڑ کے لگرہ ہوتا ہے قرآن نے خود بھی کہا ہے اس لیے ہمیں اس کے خلاف بھی اپنا defense strong کرنا ہے سو دونوں چیزیں کرنی ہے ایک تو defense اس کے خلاف strong کرنا ہے اس سے پرے یعنی کہ خبیص ہے اس سے پرے اس کو recognize کر کے پرے رکھنا اور یہ بار بار ہماری طرف آئے گا بھی اس لیے ہمارا اندر کا دفاعی mechanism بڑا strong پھر یہاں پہ کہا ہے قرآن نے forbidding evil helps develop ourselves دوسروں کو wrong سے روکنا tactfully آپ روکیں لیٹر سے روکیں بیسے بات کر کے روکیں یہ whatsapp groups کے اندر غلط لکھا جاتا ہے اس کو counter کریں this helps to recognize the society and its issues recognizing evil and then picking up courage to counter it using the قرآن guidance یہ بڑا important ہے اسی سے ذات اوپر جاتی ہے کال کو دیکھیں نا جب دین کا نظام آئے گا جب بھی آتا ہے تو اس میں آپ کے اردگر تو بڑی ابلیسی قوتیں شیطانی قوتیں جو ہیں آپ کو خلافت کام کریں گی intelligence کی agencies کام کر رہی ہوں گی لوگ درمیان میں سے کام کر رہے گی لوگ آپ کو سلو کرنے کی بھی کوشش کریں گی تو یہ پارٹ آف وہ ہے وہ جو اللہ نے کہا ہے کہ تاکہ آپ کو ایسے حالات دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جس میں سے انسان نے گروہ کرنا ہے تو یہ جو آگے رکافٹے آتی ہیں یہ ہمیں تیز کرنے کے لیے آتی ہیں رکافٹوں کو اوور ہمیں موقع ملتا ہے یہ بات پہلے بھی آگئی ہے آپ نے دیکھ ہے ہماری جو گست ہے وہ بڑھتی جاتی ہے جو آپس میں ہمیں ایک دوسرے سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی بعض ہمارے بہن بھائی ہوتی ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ڈیویلپ نہیں ہوتی اور بعض کی زیادہ ہائر ہوتی ہے تو اس طرح ہمیں ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہمیں اپنی ذات کی ہر وقت اس کو چیک کرتے رہیں ہر وقت یہ رکھیں جن میں میری زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جانی ہے اور دنیا میں بہت ہی ظلم ہو رہا ہے خوف اور غزن ہے اس کو دور کرنے کے لیے نظام ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے اور جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیں جوئن کرنا چاہیے جو تھوڑی بہت ایفرڈ ہے وہ تو لگائیں نائنی تاکہ پوائنٹس تو بات تو سمجھ جائے یہاں پہ ایک دو تین ورس ہیں سورہ انعام کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ امیزن ہے پورا قرآن امیزن ہے لیکن بار جی کرتا ہے کہ اس کو امیزن کہوں یہ آپ ٹرانسلیشن اس کو پڑھ لیں یہاں پہ میں نے ان کو تھوڑا سا ہائیلائٹ کی ہے نیچے note the word starts with قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نہیں کرنا قرآن کی اس میں تو ہر رما کا یہاں پہ آگیا کہ یہ فربیٹ کر رہا ہے قرآن ان کو قرآن بڑا کلیرلی کوئی اس میں ڈاؤوٹ نہیں چھوڑتا man made system will create all this تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے مسئلے man made system میں ہوں گے and مومنین can solve these issues by going to the quran for example اس سے پہلے verse 6150 ends with stating non مومنین will do it تو یہاں پہ یہ ہمیں زیاد ہیں کہ جب ہم والدین کی بات کرتے ہیں تو ہر پیرنٹس کی بات ہوگی چاہے وہ مسلم ہے چاہے گھر مسلم ہے ان کا جو balance ہے اس کو آپ نے وہ ٹھیک کرنا ہے تو گھر سے شروع کریں گے پہلے اپنے والدین کا جو balance وہ ٹھیک رکھیں کہ ان کو murder کر دیں وہ بھی بعض society میں ہوتا خاص کر بچیوں کو کرتے ہیں اور وہ بھی اس لیے کہ society غلط ہوتی ہیں جہاں پہ women کو اس طرح value نہیں کیا جاتا لیکن یہاں پہ قرآن نے wider context میں کہا کہ ان کو آپ پوری تعلیم دیں education دیں اور poverty جو ختم ہونی کے نظام کی مومنین کی بات ہو رہی ہے تو مومنین جو ہیں وہ اللہ کے بہاب پہ کام کریں یہ ہمیں یاد رکھنا ہے یہ دنیا میں جو بھی فساد ہے وہ اس لیے ہے کہ مومنین نہیں ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے جو اس پات پہ آئے ہوئے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہم ذمہ داری تاب ہے جب ہم ہوئی ہوں گے not I I can't do it we can do it یہ تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہر لیول پہ لائز اور گند ہیں اور یہاں پہ تو غلط کام کرنا زیادہ آسان ہو گیا ہو گیا ہے تو اس لیے یہ ہمیں ذہن میں رہے والا تقتل نفس یہاں قتل سے مراد یہ ہے دوسرا وہ بھی ہے جو ہم ذات کو ڈیگریٹ کرتے ہیں جو ذات کو کرتے ہیں حق جو ہے ہر چیز کو explain کر گئے یہ قرآن نے کہا کہ اس کو کٹھے ہو کریں آگے لے کے جائیں اور اس پہ ریفلیکٹیو انڈرسٹین کریں اس کو فائنل ڈیٹیلز میں جائیں کوئی چیز اس میں نہ کریں جو ان ایکسپلول ہے تو یہ میں نے explain کر دیا ہے اس کو پوری طرح استعمال کریں دیکھیں نفس جو ہے انسان کا جو ذات انسان کو ملی ہوئی ہے اس کی اپنی ایک انٹرنزک والیو ہے کیونکہ وہ سوچتی ہے وہ سینسٹیو ہے وہ الائیو ہے اس کو دکھ ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادتی کی جائے اس کو خوشی ہوتی ہے اگر اس کو فیور کیا جائے اس سوچتے ہیں تو بڑی ہائی لیول پہ اس کی ڈسرنمنٹ چاہیے اس کو ایسے نہیں اس میں سے گزر جانا چاہیے دوسری ورش جائے وَلَا تَقْرَبُ مَعْلَ يَتِيمِ إِلَّا بِاللَّتِ يَا آسَنُ آسَنُ حَتَّ جَبْ لُغَ اَشُدَّهُ وَأَوْفُ الْكَائِلَ وَالْمِزَانَ بِالْقِسْتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وَسَاحَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَادِلُو وَلَوْقَانَ ذَقْرَبَ وَبِعَدِ اللَّهِ اَوْفُ ذَالِكُمْ وَسَّقُمْ بِهِ لَا لَكُمْ تَذَكَّرُونَ اب یہاں پہ ابھی یتیم کی بات آگیا ہے آپ کو اس کی بات ہم نے پہلے بھی کی ہوئی ہے قرآن ثرو آؤٹ یتیم اور مسکم کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے دوز ہوا لیفٹ آلون ان در سوسائیٹی اس میں یتیم کی ڈیفنیشن میں ہوا جاتا ہے اس کے بعد کہا ہے کہ اس میں وہ لونلی کراؤڈ والی بات نہیں آتی کہ انسان گھروں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی انسان آئے تو اس کی مدد دے وہ نہیں بات بان جاتی وہ تو پھر سلسبیل والی بات آ جاتی ہے کہ وہ جو سسٹم ہے وہ کیٹرفار کرتا ہے فر آل نیڈز وَاو فَلْكَئِلَ وَالْمِزَانَ بِالْقِسْتِ یہاں پوہورا اس نے ایکسپلین کر دیا کہ آپ جو ہے وہ پوری میر کرو ویٹ اینڈ جسٹس کی یعنی کہ اس میں انسانوں کو یاد ہے وہ جو ورس ہے متففین سورہ متففین کی ورس ہے جس میں کہا ہے کہ تم انسانوں کو وے نہیں کرتے بیسیت انسان کے اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں پھر وہی آگیا لَا نُقَلِّفُ نَفْسَنِ اللَّهُ وہ سا ہے تو یہ آپ کر سکتے ہو یہ نہیں ہے یہ جس دن انسان یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں میں کر سکتا وہ واقعی نہیں کر سکتا پہلی سٹیج یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میں کر سکتا ہوں اس کو اور میں کروں گا وائزہ کل تم فادل ہو انصاف کی یہاں پہ قرآن نے کہہ دیا کہ سپیک تر جسٹس چاہے وہ آپ کا نزدیک بھی ہو تو اس لیے بیسیت مومن کے ہمارا کام ہے کہ رائٹ ابھی سے آپ کہنا شروع کر دیں کہ جس دن دین کا نظام ہوگا ہر کام اس طرح ہوگا اور سارے رشتدار و فرنڈز کو پتہ ہونا چاہئے کہ یہ جو انسان ہے یہ ہماری کوئی بات نہیں سنے گا وہاں پہ یہ عدل کی بات کرے گا اس طرح اللہ کے ساتھ ہم کابینٹ بناتے ہیں اس طرح کمیٹمنٹ کرتے ہیں یہ جو پروسس ہے اور یہاں پہ کہہ دیا یہ سارا تذکرون نے ساری چیز ایکسپلین کر دی قرآن پورے کا پورا ہی ذکر ہے ہمارا یہ میں نے کہہ دیا یہ ہو سکتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں صحابہ اکرام کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں اس میں شامل کر لیں ابھی سے ابھی سے ہر وقت یہ سوچیں کہ اگر یہ نظام آتا ہے میں نے یہ کرنا ہے قرآن کے مطابق چاہے میں اکیلا ہوا ہم پہ کرنا تو اس طرح وہ انسان کے اندر ایک ریزولو آتی ہے ایک قوت آتی ہے ایک اس کے اندر فرمناس آتی ہے وہ انسانی ذات کا حصہ بن جائے تیسری ورس جو ہے اس کو سامپ کر رہی ہے تو قرآن یہاں پہ قرآن تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے خود کہ میں سرات مستقیم پہ لگی ذات کہہ رہی ہے چال رہا ہوں تم میرے پیچھے پیچھے آؤ اس کو فالو کرو اطاعت سے اتباہ کی طرف آ جاؤ یہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جانی چاہیے یہ ان پاس پہ نہ جانا جو تمہیں ڈسٹرائے کر دیں گے وہ پاس تو ہم چھوڑ آئے ہوئے ہیں کبھی کے تو اس طرح آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہی اس طرح مستقی بنو گے پیٹ فال سے بچو گے دوسرے راستوں سے بھی نہیں جانا واپس آج ہو میرے راستے پہ اور یہ راستہ سٹریٹ چلتا ہے اس کا کوئی انڈ نہیں ہے امورٹیلٹی کا راستہ ہے یہاں پہ یہ پھر میں نے ان کو ایکسپلین کر دیا سارے پوائنٹس کو نیچے آپ اس کو خود دیکھ لیں تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ کہے ذالکم اس کو انڈرسٹرائنڈ کہا کے وساکم دوسروں کو بھی بتاؤ ان کے ساتھ شیئر کرو تو یہ جو ہے ذالکم تو قرآن ہمیں وسیعت کر رہا ہے ہمیں بتا رہا ہے پھر ہمارا کام ہے یاد ہے وہ جو سورہ اثر کی آیت وَتَوَاسُ بِلْحَقِ کہ وہ اس طرح جب سمجھ جاتے ہیں آمن ہو آمن اس سوالے ہاتھ کے بعد وہ پھر دوسروں کو بھی بتاتے ہیں تو جو اللہ کی ذات ہمیں بتا رہی ہے ہم نے آگے بتا رہا ہے کیونکہ ہم اللہ کو ریپریزنٹ پان رہی ہیں اس لیے کیونکہ اس کے ہم نمائندے بن جاتے ہیں اور اس کی نمائندے کی کوئی چھوٹی سی ریسپونسیبیلیٹی بھی ہے اور خوشی بھی ہے یہ ہمیں ذہن میں پکا اسٹیبلش ہو جانا چاہیے کہ ایمان اور سالے ڈیٹس کے بعد جو ہے بغیر ایمان اور سالے ڈیٹس کے بعد ہیئر آفٹر کو بھول جائیں قرآن کے مطابق ہاں مذہب کی دنیا میں یا کسی اور کی وہ جو ہے ان کی مرضی ہے جو مرضی سوچتے رہے لیکن اس کا پروف جو ہے ہمارے پاس ہے کیونکہ جو ذات ہمیں ملتی ہے اس کے عوض وہ ذات ہم بنا ہی نہیں سکتے بغیر اس کے یہ بڑا سٹرینج سا لگتا ہے لیکن یہ فیکٹ ہے یہ حقیقت ہے حق ہے باقی باطل ہے اور اس کو سمجھے بغیر ہم دین کا نظام نہیں بنا سکتے وہ کنڈیمینیٹڈ ہو جاتا ہے ہمارا سال یہاں پہ میں نے اس کو لکھ دیا ہے آپ اس کو خود پڑھ لیں جو کفر والے ہیں ان کی سوچ وہ ہوتی نہیں جو ایمان والوں کی سوچ ہوتی ہے ایمان کے بعد جب ہم ڈیرز کرتے ہیں وہ تو اس مان کی بلندیوں پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے ہم سکیلز کو سمجھ کے یعنی کہ وہ جو جب آ جائے تو اس میں جب ہم کام کرتے ہیں تو ان کی ملٹیپلائیڈ ریوارڈز ہوتی ہیں اور وہ دین کے نظام کی طرف ہماری مدد کرتے ہیں یعنی کہ دین کا نظام کلوزر اور کلوزر ہوتا جاتا ہے فر ایسیم پل ہلپنگ سامون ہون ایک باسی اس دیفرنٹ سکیل تو ہم زیادہ بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی کی مدد کر دی وہ بھی اچھی بات ہے لیکن یہ ہے کہ اگر لانگ ٹرم بیسس پہ ہم کوئی ہلپ کریں تو اس سے ہمیں دین کے نظام کی سمجھ آئے گی تو دوسروں کی جو دوسرے انسانوں کو صرف میکینیکلی ہلپ نہ کرتے ہیں جیسے کہ کوئی انسان جو ہے فقیر آگیا باہر بچارہ سے سائل آگیا اس کی آپ نے ہلپ کر دی وہ چل آگیا وہ علیہ دا ہے لیکن اگر کسی کی ہلپ آپ کر رہے ہیں ساتھ اس کی اس کی سیلف کی اس کے لیے آپ سٹرنٹھ بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اس کو ہوب بھی دے رہے ہیں اس کا خوف بھی دور کر رہے ہیں تو وہ ہائر سکیل کا ڈیڈ ہوتا ہے یہ بہت ہم نے دیکھا ہے کہیں فلڈ آگیا ہے تو فٹ آفر لوگ جو ہیں وہ پیسے کٹھے کر کے وہاں بھیجتے ہیں یہ چاریٹیز بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور کٹھے کرتے ہیں کچھ خود کھا جاتی ہیں کچھ کہنا میں راستے میں چلا جاتا ہے ون ٹو پرسنٹ جو ہے وہ ادھر بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ جب فلڈ ختم ہو جاتے ہیں وہ غریب جو ہے اس کے لیے کوئی گھر نہیں ہوتا کوئی جگہ نہیں ہوتی وہ پھر دوسرے فلڈ کے انتظار کھا گا تو یہ ایموٹیو ریاکشنز ہوتی ہیں اس میں ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم نے کسی کی ہیلپ کی تھی کہ کیا وہ جو ہیلپ ہم نے نکالی تھی وہ پہلے کیوں نہیں ہم نے نکالی یہ چیز جو ہے یہ ان بلٹ ہے ہمارے سیلف میں وہ سیلف کو ڈی گریڈ کرتی ہے اسی لیے قرآن نے جو ورس ہے ایٹی فائی ورس سورہ بکرا ہمیں اس کو غور سے دیکھنا چاہیے قرآن نے کہا پہلے تم لوگوں کو گھروں سے نکالتے ان کے ساتھ ظلم کرتے ان کو قتل کرتے پھر دوسرے جب پکڑ کے لے جاتے ہیں تو پھر ان کو جا کے چھڑانے پہنچ جاتے اور کہتے ہیں ہم نے بڑا زید کام کیا تو قرآن نے کہا ہے اس طرح تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے اور دوسرے کو جھٹلاتے وہی طلبِ سلحق کا بل باطلِ بطاق تم اللہ رکھا امان تم تعالیٰ مون کا ہے کہ وہ جانتے بوچتے تم کرتے وہ نظام غلط بنایا ہوا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے آفٹر جوائننگ آدھرز تو یہ چیزیں جو ہیں جیسے ابھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اپنی ایڈوکیشن کے لیے ٹریننگ کے لیے اور اپنے آپ کو یوزک کیم بھی کر رہے ہیں یعنی آپ نے پیوریفائی کر رہے ہیں یہ اتنی تفصیل میں میں اسی لیے گیا ہوں تو یہ پارٹ آف گروت پروسس ہے یہ وہ چیزیں جو ہم پہلے سوچتے تھے انڈیویجولی ابھی آپ کے سامنے میں نے جب ڈسکس کی ہے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اجاز بھی اسی طرح سوچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس وہی سیلف ہے جو دوسرے کے پاس ہے اس میں عورت اور مرد کا تو کوئی ڈیفرینشیشن نہیں ہے سب کے پاس ایک ہی قسم کا سیلف ہے اس میں سے باڈی کو نکال دیں یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ جب ہم جینڈر ہو کے سوچیں گے تو یہ مسائل ہمارے لیے بڑھ جاتے ہیں ذات کے لیول پر یہاں پہ سوال عورت اور مرد کا نہیں ہے یہاں پہ تو سوال انسانیت کا ہے تو یہ ہے کہ ذات جو بڑھتی ہے ذات آگے جو چینج آتی ہے میرے دماغ میں وسط آتی ہے میرے شعور میں وسط آتی ہے مجھے اس کا علم ہوتا جاتا ہے جیسے ابھی میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے اندر یہ وسط آئی ہے تو اس وسط کی وجہ سے میں آپ سے وہ باتیں کہا رہا ہوں جن کا پہلے مجھے کوئی علم نہیں تھا قرآن میں نے پڑھا تھا بڑی دیر سے پڑھ رہا تھا لیکن پچھلے کچھ سالوں سے یہ چیز جو ہے اس کا زیادہ وہ ہو گئی ہے کیا کہتے ہیں اس سے زیادہ معرفت ہو گئی اس کی زیادہ سمجھ آئیں اس لیے ابھی ہم سارے مل کے اس پلیٹ فارم پہ ایک دم اپنے آپ کو ہائر لیول پہ لے جا رہے ہیں کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں کسی نے سمجھی ہیں وہ آپ ایک دم سمجھ سکتے ہیں جیسے 23 years میں قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا صحابہ اکرام نے ultimately بود نظام بنایا ابھی ہمارے پاس پورے پورا قرآن ہے انسان کی ذہنی سطح بھی بہت ہائر ہوگی ہوئی ہے اور یہ چیزیں جو سمجھ گئے ہیں ہم بڑی جلدی within months جو ہے ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنی ذات کا ہی سبنا سکتے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کی ہے یہاں پہ قرآن نے کہا ہے کہ سماوات و ارجہ بالحق اللہ نے create کیے ہیں یعنی کہ ان کا ایک نتیجہ صحیح نکلنا ہے اور یہ صحیح نتیجے کے لیے ہیں حق جو ہے وہ ultimately overcome کر لیتا ہے باطل کو اور وہ کیوں ہے والے تو جزا کلو نفس ان بما کا ثبت تاکہ ہر انسان کو جو وہ کرتا ہے اس کو پوری پوری اس کی compensation ملے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر سالے ہم deeds کرتے ہیں اس کا results اس دنیا میں آنے چاہیے اگر آگے تک نہیں آئے تو ہم نے اس level کے سالے deeds نہیں کیے اس level کا ایمان acquire نہیں کیا تو یہ حق ہے حق یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایمان لا کے عمالے سالے کرتے ہو اس level کے تو آپ وہ جو تو اس سے نکلا ہوگے آپ وہ دوسری دنیا میں چلے جاؤ گے تیوب والے جو سراتِ مستقی میں اس پہ آ جاؤ گے واہم لا جزلہ مون ساتھی اس نے کہہ دیا کہ کسی کے ساتھ انجسٹس ہو ہی نہیں سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہوا ماں کو میں نہ ماں کنتم اس نے تو اندر انسان کی ذات کے اندر وہ potentials رکھ دی ہوئے ہیں ہم میں escape کاری نہیں سکتا جو میں عمال کرتا ہوں جو میں سوچتا ہوں اگر میرے اندر ایمان ہے عمالِ صالح ہے میری ذات ہر صورت اوپر جائے گی کبھی ہوئی نہیں سکتا نہ جائے اور مجھے علم بھی ہوگا کہ اوپر جا رہے گی قرآن خود ہی بتا دیتا ہے تو اس پہ انشاءاللہ اور تفصیل سے کسی وقت بات ہوگی تو یہاں پہ میں نے اس کو inverse order میں لکھا ہے کہا ہے کہ there is no ظلم there is no ظلم اللہ کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا ہے نائن صافی نہیں ہوتی یہ ہمیارے ذہن میں کبھی نہیں آنا چاہیے یہ مذہب کا concept ہے کہ اللہ کی مرضی ہے جو مرضی کر دیتا ہے وہ چھوٹی سی بات پہ بھی معاف کر دیتا ہے بڑی سی بات کہ بھی کوئی وہ عجر نہیں دیتا یہ سارے غلط battle concept جھوٹ ہیں جو انسانوں نے اپنی تسلی کے لیے بنائے ہوئے ہیں خاص کر یہ powerful نے یہ دماغوں میں ڈالا ہوا ہے قسمت کا اور اس قسم کے غلط عقیدے جو باطل عقیدے ہیں we must not have zلم in human world aim and task of homogene ہمارا کام ہے کہ دنیا میں کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے پہلے لیول پہ سیکنڈ لیول پہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو کریں balance لے کے آئیں خود سمجھیں دوسروں کو سمجھائیں بتائیں جب ہم آپ کی بات کرتے ہیں اس میں ڈرنی کی کیا بات ہے بتائیں آپ یہ اللہ کی کتاب نہ آپ کی ہے نہ یا میری ہے یہ تو اللہ کی کتاب ہے اس کتاب کا دینے والے نے کہا ہے کہ سلامون اللہ المرسلین جو دیتے ہیں میسج ان کو protection ملے گی تو اس لیے ہمیں اس میں ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے آپ بتائیں لوگوں کو آرام سے بتا دیں کہ قرآن یہ کہہ اس کے بعد ان کی مرضی سنیں نہ سنیں ان کو بتا دیں کہ یہ دنیا ہے آپ کی یہ خوف اور حزن کی دنیا ہے اگر اس کو رموو کرنا ہے تو اس طرح رموو کر سکتے اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے بعد اس نے کہہ دیا تو وہ پوری آپ کو یہ جو اللہ اف ریکوائٹر والے تجزہ کلو نفس بماغ کا ثبت کہا کہ قرآن نے ایکسپلین کر دیا کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ نکل نہیں نکل دیا اور ہر عمل سے بہلے چونکہ سوچ آتی ہے سو ایمان وہاں پہ آگیا اس کے عمال جو ہے صحابات میں آگئے آپ دونوں کو ملا لیں یہ تو ہمارے پاس ریسیپی ہے for the best of the successes جو آتی ہیں دنیا میں اس طرح ہم اپنی کامیابی کو خوشبواری کو define کریں تو اس لیے یہ important ہے کہ we should keep it in mind اور یہاں پہ پھر قرآن نے کہہ دی اللہ حق means that human efforts lead to constructive and established evidence based results اور یہ شہادت پہ بیسٹ ہیں ہوا کی بات نہیں ہے مذہب والی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کرتے رہو یہ لفظ پڑھتے رہو کچھ ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا یہ تو عمال کی دنیا ہے اور اگلی دنیا جو ہے وہ ان عمال پہ بیسٹ ہے which are carried out within the guidance of وہی تو آگے آگے universe and the earth have been created by اللہ for آدم تو اللہ نے آدم کیلئے یہ create کیا دنیا to ensure that الحق prevails تاکہ حق آئے تو جب یہ اس نے کہہ دیا اللہ کی ذات نے تو ہمارا کام ہے کہ اس کو work out کر کے اپنے سامنے evidence لے کے پھر firm footed آگے جائیں دین الحق will be established through human hands اس لیے میرے اور آپ جیسے انسانوں نے یہ نظام لے کے آنا ہے تو اس کا کوئی point نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں دوسرے انسانوں کے لیے کہ وہ بعد میں آئیں گے وہ کریں گے ہم اسی قسم کے غلط نظام میں کی یا کیا ہمیلیشن کی یا زندگی گزار کے چلے جائیں یعنی کہ اس نے بندہ ازاد پیدا کی ہے بچوں کو اور انسانوں کو اور ہم اس غلامی پہ خوش ہو کہ اس کے خلاف بھی نہ سوچیں یا اس کے خلاف میند بھی نہ کریں اور جبکہ فارمولا ہمیں آویلیبل ہے اور جس نے فارمولا دیا ہے وہ خود بھی آویلیبل ہے ہر وقت وہ میری بات سن رہا ہے میرے ساتھ ہے وہ موجود ہے یہاں پہ تو بات یہ ہے کہ یہ سارا چوئس ہمارے پاس ہے تو کنکلویز میں کہوں گا کہ کنکلویشن آدم ہے اگر غلط کام ہو رہا تو وہ بھی قانون کے مطابق ہے وہ اس کا قانون یہ ہے کہ جب مومنین تھے انہ نے علاو کیا ہو ہے ابلیس اور شیطان کو دنیا میں جو بھی کر سکتے ہیں کریں اور وہ اس میں بڑے خوش ہیں کہ مجھے اس میں سے چار روٹیاں مل رہی ہیں دال روٹی میں آرام سے رات کو سوتا ہوں کوئی بات نہیں تھوڑا سا غلام بھی ہوں اسرائیل کی یہی the heart and mind جو یہاں پہ بات یہ ہے جو جو ہم کہتے ہیں کہ پورے دل اور دماغ کے ساتھ ہم اس کو لے کے آتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا پھر explain کر دیتا ہوں پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں اس کو میں نے explain کیا کہ جو شعور ہے اس کے اندر ہمارے پورا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کام ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات بتا رہی ہے یہ ہو سکتا ہے اور یہ میں نے اس لیے کرنا ہے کہ میں اس دنیا کو جو ایک غیر قرآنی نظام والی دنیا ہے جو دین والی نہیں ہے اس کو میں نہیں accept کرتا یہ ہے اس میں جو بات ہے آپ دیکھیں حضرت عبرائیم نے کیا کہا تھا اپنے فادر کو اور اپنے ساری فیملی کو کہ میں اس راستے کو accept نہیں کرتا جس پہ آپ لوگ جا رہے ہیں اتنی سی بات ہے وہ اسی وقت چھوڑ کے نہیں چلے گئے تھے وہ آہستہ آہستہ وہ حالات بنے اس کے بعد کیا نام ہے وہ نظام کی طرف گئے تو کہنے کا یہ ہے اور سارے messengers of Allah اس طرح تھے حضرت یوسف کیوں بھی تو یہی سٹوری دیکھیں نا کہ وہ اپنی فیملی کے اندر گھر پر تھے انہوں نے دیکھا یہ سارے غلط ہیں میرے بھائی جو ہیں جو کہہ رہے ہیں یا فادر ایک صرف ٹھیک ہے یا ایک چھوٹا بھائی تو اس وقت بہت چھوٹا تھا تو انہوں نے کہا یہ جو حالات ہیں میرے قبیلے میں بھی یہ بڑے غلط ہے تو انہوں نے کہا اللہ سے کہا کہ یہ تو اس طرح نہیں چلے گا تو اس میں ان کی جو desire تھی ان کا خواب بن کے آئی ان کے سامنے اور ان کے بھائیوں نے جب ان کے ساتھ زیادتی کیا انہوں نے کوئی دل نہیں چھوڑا انہوں نے کہا کہ یہ راستہ نکل رہا ہے میرے لیے اب دیکھیں اس کو ذرا سورہ یوسف کو آپ پڑھیں تو اس میں یہ بات بالکل سامنے آتی ہے اور وہ وہاں سے چلے گئے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کیونکہ انہیں علم تھا کہ یہ راستہ جو ہے یہ ٹھیک رسرات مستقیم کی طرف میں لے جا رہا ہے اس میں جو بھی مشکلے آئیں وہ انہوں نے بیئر کی ہیں اور ایٹی میل ڈی اللہ کی ذات ان کے ساتھ تھی ان کو سرنٹھ دی وہ آگئے اسی طرح یہ بھی ہے اس میں مشکلے اگر آتی بھی ہیں تو اکیلے تو نہیں آپ سارے ہم مل کے اس کو بیر کر لیں گے وہی ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ لیکن پہلی جو سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طرف پوری طرح اس طرح آئیں جس میں شکوک و شباہت نہیں ہونے چاہیے پوری کمیٹمنٹ ہو کہ یہ جو اللہ کی ذات قرآن میں بات کر دی ہے یہ ٹھیک ہے اور میں اسے پوری طرح accept کرتا ہوں میرے شعور میں سوائے اللہ کی ذات کے اور کچھ نہیں ہے اور اس کے اسماع الحسنہ کو ڈسپلی کریں عمال سالح کے ذریعے اور سوچیں continuously جتنا آپ سوچیں گے اتنی زیادہ وہ جو تسبیتاً قرآن نے کہا ہے کہ آپ کی ذات میں ثابت قدمی ہاتی ہے اس کے اندر strength ہاتی ہے پوری کمیٹمنٹ ہاتی ہے اس کے اندر ایسے پوری کمیٹمنٹ ہاتی ہے جو یہ بہلے میں نے ساری بات کی ہے تو ہمیں ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ یہ جو منمید سسٹم ہے اس کی replacement possible ہے until the system is established as a model the mankind will continue to suffer from all those ills which the quran has clearly voted تو جو کچھ ہماری دنیا میں اردگرد ہو رہا ہے قرآن نے اس کو explain کیا ہے یعنی یہ وہ دنیا ہے جو قرآن نے کہا ہے جب تمہاری زندگی میں قرآن نہیں ہوگا تو اس طرح کی دنیا ہوگی اس طرح کی دنیا ہوگی اور وہ ہے exactly تو قرآن کی بات سچی ہوگی جب وہ کہتا ہے کہ نہیں اگر تم اس سے بہتر دنیا چاہتے ہو وہ دنیا چاہتے ہو جو قرآن والی ہے تو وہ اس کے بالکل opposite ہو تو اس کے لیے یہ procedure ہے اس کے مطابق آپ کام کرو اس کی beginning ہے اور عمال سالس اس کے بعد وہ کہتا ہے اکٹھے ہو جاؤ تو آہستہ آہستہ آپ کسی جگہ ایک ہی زمین کے ٹکڑے پہ آہستہ آہستہ مادل بننا شروع ہو جائے کہیں نہ کہیں ابھی ہمیں اس وقت clear نہیں ہے وہ کیسے ہوگا اس کی ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے let us کو میں یہ کروں گا اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں for the time to وہ خود بخود جو آہستہ آہستہ حالات ہوتے ہیں وہ خود بخود انسان کو اس طرف لے کے جاتے ہیں اس میں مشکلے آتی ہیں اس میں شک کوئی نہیں لیکن اس میں گھبرانی کی تو ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اکیلے تو نہیں ہے نا اللہ کی ذات ساتھ ہے تو اس لیے ہمارا یہ کام ہے کہ اس کو اس طرح سمجھیں جس طرح کے قرآن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے انشاءاللہ یہ point جو ہیں یہ further clear ہو جائیں گے جب ہم ربوبیت کے نظام کی طرف آئیں گے اور یہ جو آگے ہماری آگے ہماری جو presentation rise and fall of nation اس میں بھی کچھ points clear ہوں گے تو finally thank you for your time and sharing this presentation its concluence یہ اردو version ہے اس کی انگلیش version ہے اس کی میں نیچے reference دے دوں گا اور question and answer session جو ہے اس کی بھی میں نہیں چی رہا ستے دوں گا اسلام علیکم